نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صندری ویسر لی امری وحلو العقداتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین ترجمہ تفسیر سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 و آتاکم من کل ما سعلتموہو و انت عدو نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم ان کفار اللہ نے کہا و انت عدو نعمت اللہ لا تحصوها دیکھو تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گنا چاہوگے تو تم شمار نہیں کر سکوگے میں نے آپ کو کل ہی یہ بتایا تھا کہ سورہ ابراہیم علیہ السلام میں پچھلی سورتوں میں ہم نے پڑھا سبر کی تاقید بہت زیادہ کی گئی اس میں سبر کے ساتھ شکر کی طرف بھی مائل کیا گیا شکر کس کو کہتے ہیں دوہرالی جیے ہم نے کل بھی بات کی تھی شکر کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے اطراف کو اللہ کی نعمتیں وہ جو اللہ نے چیزیں نوازی ہیں دی ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا ان کو اکنالیج کرنا ان کو یاد رکھنا ان کا ذکر ان کا تذکرہ کرنا اور ان کا شکر کرنا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت پسندیدہ عمل ہے اور شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے واشکرو لی والا تکفرو نہیں دیکھو میرا شکر کیا کرو میری نعمتوں کا انکار یا قفران نعمت نہ کیا کرو شکر شکر کے مختلف انصر ہیں اور مختلف پہلو اور مختلف طریقے اور حدیں ہیں شکر کیسے کیا جاتا ہے اگر ہم اپنی روز میرا زندگی سے اس کو سمجھیں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی شخص کوئی توفہ کوئی حد یا کوئی گفٹ پریزن دیتا ہے تو آپ اس کا شکر کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ کی بہن کہیں باہر ہم نے پھرنے گئی اور آپ کیلئے جوڑا یا کوئی توفہ لے کر آئی تو سب سے پہلے شکر کا طریقہ ہم زبان سے اس کو اکنالیج کرتے ہیں عرف عام میں تو تھانکیو کہا جاتا ہے لیکن یاد رکھئے تھانکیو مسلمانوں کے شکر کا نہیں یہ یہود و نصارہ کے شکر کا طریقہ ہے شریعت نے ہمیں جزاق اللہ خیر ان کفیرہ کی دعا سکھائی بہرحال ہم زبان سے شکر کرتے ہیں زبان کے شکر کے بعد دل سے ہم مشخص کے مشکور ہو جاتے ہیں کہ یہ اسے محبت ہوتی ہے اس کے اس کام کی اکنالیجمنٹ ہوتی ہے اس کی دل میں محبت ہوتی ہے وہ گویا ہمارا ایک محسن زبن جاتا ہے دل میں محبت آتی ہے نا اتنی دور گئی اس کو میں یاد رہی all the way اتنی دور سے میرے لیے لے کے آئی تو وہ دل میں یہ دوسری حد ہے دوسرا طریقہ اور درچہ ہے شکر کا دل میں شکر اس کے بعد تیسرا شکر کا طریقہ ہماری روز مرہ زندگی کے توفوں حدیوں میں عملی طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی اس توفے کو حدیوں کو یاد رکھتے ہیں اور کیا کوشش کرتے ہیں کہ گفت کو ریٹرن کیا جائے ریپے کیا جائے اور اس کو واپس لوٹانے کی جس قسم کا اب اسے بھی قرآن کا حکم ہے نا کہ اگر تمہیں کوئی توفہ دے تو اس جیسا یہ کم از کم اس سے بہتر توفہ جو ہے محبت قلوس اخلاص میں تو کم از کم بہتر ہو قربانی عزار اور اخلاص میں بہتر ہو تو وہ توفہ تم واپس کیا کرو تو یہ ہمارے شکر کے نومل ڈی ٹو ڈی لائف میں طریقے ہیں تو شکر پھر دیکھئے کیسے ہیں زبان سے شکر دل میں شکر اور عمل سے شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر بھی ایسے ہی انہی تینوں مراتب سے خوکا زبان سے شکر کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ کا کلمہ زبان سے شکر کا بہترین کلمہ ہے یہ وہ کلمہ ہے جو میرے رب کو اتنا پسند ہے کہ صبح اٹھتے سار نماز کے شروع میں دن کے شروع میں ملاقات کے شروع میں بہت سی حالتوں میں ابتدائیہ کلمہ یہ شکر کا کلمہ زبان کے بعد دل میں شکر یہ ہے کہ وہ رب جس نے وہ نعمت یا وہ نعمتیں دیں ہیں جن کا ہم شکر کر رہے ہیں ان کے بدلے رب کی محبت آ جائے وہ رب ہمارا محسن بن جائے وہ رب ہمارا محبوب بن جائے اور ایسا محبوب بن جائے کہ اس کی ناراض کی کا خوف دل میں تقویٰ آ جائے اس کو راضی رکھنے کا شونک آ جائے اس کی ناراض کی کی فکر آ جائے یہ ہے وہ دل کا شکر کہ جس رب کی نعمتوں کا اعتراف ہو اس کو راضی کرنے کا امکان بھی دل میں نہ آئے اس کی طرف پلٹنا تقویٰ سبر شکر اس کا ذکر یہ کیا ہے یہ سب دل کے شکر کے مراتب ہیں اس کے بعد عملی شکر کا طریقہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خدادات نعمتوں کے عملی شکر کے کچھ طریقے پہلا عملی شکر کا طریقہ کے جو نعمت جس کا آپ اور میں شکر کرنا چاہتے ہیں اس نعمت کو آئندہ حاصل اور اس کے بتائے ہوئے حلال طریقے سے ہوگا یہ نشکری ہے کہ وہ نعمت جو رب دے رہا ہے اس کو رب کے ناپسندیدہ حرام ناجائز طریقے سے جمع کیا جائے دوسرا شکر کا طریقہ رب کی خدادات نعمتوں کا کہ اس نعمت کو وہ نعمت جس کا مجھے اور آپ کا شکر کرنا ہے اس نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے استعمال کرنا ہے حاصل بھی اس کی پسند سے کرنا ہے استعمال بھی اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے کرنا ہے جائز حلال کاموں میں کرنا ہے ریاں اسراف دکھاوے نمود و نمائش اور تقبر اور تفاخر کے لیے استعمال نہیں کرنا یہ سب نا شکری کا طریقہ جو دیتا ہے اس کی ناراضگی سے بچ کے کرنا ہے جس نے دیا ہے اس کی خدود اور قیود کے اندر رہ کے قرچ کرنا ہے یہ ہے عملی شکر کا طریقہ تیسرا عملی شکر کا طریقہ جو خب سے خوبصورت طریقہ ہے جس نے دیا ہے اس کی رضا کے لیے اس کے راستے میں اس کے بندوں کی خدمت کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے یا اس کی وہ تیار کی ہوئی جنت کی قیمت ادا کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے یہ ہے تین عملی شکر کے طریقے زبان سے شکر دل سے شکر عمل سے شکر عمل سے شکر کیا ہے حاصل کرنا ہے رب پسند استعمال کرنا ہے تو رب پسند اور خرچ کرنا ہے تو اس کی رضا اس کے لیے اس کے دین اس کے بندوں اس کی مخلوق اس کی انسانیت اور اس کی جنت کے حصول کے لیے یہ تین سٹیپس اور آخری میں پھر تین طریقے ہیں عملی شکر کے طریقے یاد رکھئے گا شکر گویا جسمانی روحانی اور مالی تینوں قصوں کی عبادتوں کا ایک مرکب ہے یہ عبادت میں سے وہ واحد عبادت ہے جس میں جسمانی عبادت بھی ہیں روحانی عبادت بھی ہیں اور مالی عبادت کا انصر بھی یہ مجھے میرے عبادت کے مقصد پورے کرنے میں مدد دیتی ہے یہ مجھے میرے زندگی کے تخلیق کو پورا کرنے میں میری زندگی کا تخلیق کیا تھا مجھے بنایا ہی عبادت کے لیے گیا تھا تو یہ شکر کا عمل جو ہے جامعیت سے مجھے میرا مقصد تخلیق پورا کرنے میں میری عبادت کا طریقہ پورا کرنے میں جامعیت سے رب کی عبادت کا طریقہ پورا کرنے میں مدد دیتا ہے اللہ کا حکم بھی ہے تو میرا شکر کیا کرو نہ شکری نہ کیا کرو شکر پہ بات ہوتی رہے گی آج صرف سورہ عبراہیم میں پہلے توحید کی بات کی اور اب توحید پر اس کو شکر کی طرف مائل کیا یاد رکھئے کہ توحید کی بات آئے تو مکمل نہیں ہوتا جب تک توحید پرست اللہ کے سابر شاکر بندے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ آئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آرہ یاد کرو وہ وقت جب عبراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی دعا کو ہائلائٹ کر لیجئے میں نے پہلے بھی آج کل بھی بات کی کہ آج ہمارے ملک میں جتنی بدمنی جتنا فتنہ جتنا فساد اس دعا کو اپنے لیے لازم کر لیجئے اس کو اپنی نماز میں اپنے سلام سے پہلے تاقل کر لیجئے انشاءاللہ رمضان و مبارک میں میری اور آپ کی دعائیں ضرور رنگ لائیں گی اور ہمارا کھویا ہوا امن ہمیں واپس لوٹائیں سورہ بکرہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مذکور ہے دو جگہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر اللہ ہمیں یہ یاد کرائے پڑھنے کی توفیق کتاب فرمائے اور اللہ ہماری دعاوں کے توسط اور اس کی قبولیت سے ہمیں ہماری اس مملکت خدا کا امن واپس لوٹا دیں اس کی رونکیں اس کی بہاریں ہمیں واپس لوٹا دیں امن دیں کی ان کی دعا کیا ہے امام اسلام کی ان کو دعا کیا سکھائی چاری اور کیا دعا مانگ رہے ہیں بستی میں امن کی دعا یاد رکھے گا اسلام امن کا دین ہے قرآن اور اسلام امن کا پیغام دیتا ہے مسلمان امن کا پیغام دینے والے ہیں قرآن سے جوڑو گے تو امن عام ہوگا قرآن آئے گا قرآن نافذ ہوگا تو فتنہ واریت کا خاتمہ ہوگا دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا آج بستی میں گلی میں کچھوں میں اگر امن قائم کرنا چاہتے ہو تو قرآن آج ہمارے امن کا واحد نسخ ہے یہ غیر مسلم مالکی ان کا پروپاگینڈا ہے کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے اسلام ٹیررسٹ بناتا ہے قرآن اور قرآن پڑھنے والے ٹیررزم سکھاتے ہیں مدرس سے ٹیررسٹ پیدا کرتے ہیں یہ سب کا سب پروپاگینڈا ہے اللہ ہمیں اس کے امن کی تعلیمات کو عام کرنے کی تنفیق کتام فرمائے اس کو تھام کے اپنے خوف اور اپنے تمام فتنوں کا خاتمہ کر کے اس بستی میں امن قائم کرنے کی تنفیق کتام فرمائے یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کب مانگی تھی آپ کو پتہ ایک عملی شکر کا طریقہ دکھایا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ سلام کی روداد اگر میں مختصر ان دوراؤں آگے بھی بہت دفعے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید اور اس کی حقیقت کو پہچان لیا تھا تو توحید کی خاطر عملی شکر کا طریقہ اللہ نے آزمایا تھا ایک بد پرست محول ایک بد پرست گھرانے بد گھر گھرانے ایک شرک میں ڈوبے میں معاشی سے آزمایا اللہ سبحانہ تعالی نے نعمت ایمان دے دیا اس نعمت ایمان عقیدہ توحید جو اللہ نے نعمت دی اس توحید کے عقیدے کے مل جانے کا شکر کیا تھا اس عقیدے کے لیے شکر یہ تھا کہ اپنا گھر بار مال جائدات کاروبار رشدار ماں باپ بستی ساری محبوب چیزیں اس نعمت ایمان کی شکر گزاری کے لیے قربان کر دی یہ ہے شکر کا عملی طریقہ اللہ جب نعمتیں دیتا ہے تو ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں اس کی رضا میں خرچ کرنا ساری چیزیں قربان کر دی بستی سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ابراہیم اپنے اس ننے اسماعیل اور حاجر علیہ السلام ان کو ان کو چھوڑائیں وہاں پہ وہاں پہ آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے سمعنا وعتوانا اس قولا لہو ربہ اسلم قولا اسلمت لی رب العالمین جب رب کا حکم آتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ عملی شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے کیا کہتے ہیں عملی شکر گزاری کا طریقہ کہ اللہ کے احکامات کی اطاعت خود بھی کی اپنے زوج سے بھی کروائی اپنی اولادوں سے بھی کروائی چھوڑ آئے تھے اس سہرہ میں چھوڑ آئے تھے اللہ کی اطاعت میں ریکستان میں وادی غیر زی زرہ میں چھوڑ آئے تھے یہاں اللہ کے گھر کی تعمیر ہوگی یہاں میں اللہ کے حکم کی اطاعت میں اپنے اس ماں بیٹے کو بسا دیتا ہوں یہ ہے عملی شکر کا طریقہ اللہ محبتوں کے رشتے دے گا اللہ پیار کے رشتے دے گا اللہ سبحانہ تعالی نے عزتی باپ اور بیٹے کے ہاتھ سے یہ گھر بنایا تو یہ اس گھر کے امن کی دھوائیں کیا دعا کیا شکر کا طریقہ جب بیٹوں کو یہاں بسایا اولاد کو یہاں بسایا تو کیا دعا کر رہے ہیں مجھے اور میری اولاد کو بدھ پرستی سے بچا یہ ہے عملی شکر کا طریقہ اولاد کی نعمت اللہ نے دی بڑھاپے میں دی حضرت اسماعیل حضرت عساق حضرت یاکوب علیہ السلام جیسی اولاد نے دی لیکن اولاد اور نرینہ اولاد کی شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے ان کو اپنا فرما بردار نہیں ان کو رب کا فرما بردار بنا رہے ہیں ان کو اپنا عطاعت گزار نہیں رب کا عطاعت گزار بنا رہے ہیں ان کو معاشرہ پرست نہیں ان کو توحید کے عدب اور توحید پرستی سکھا رہے ہیں یہی ہے توحید یہی ہے اولاد کی نعمت کا عملی شکر کا طریقہ کہتے ہیں اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے پروردکار ان بتوں نے بہت سو کو گمراہ کیا ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں گے لہذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے گا وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے گا تو یقیناً درگزر کرنے والا مہربان ہے یہ ہے عملی خدمت گزار نہیں ان کو رب کا خدمت گزار بنائیں رب کا عبادت گزار بنائیں اللہ کے بندوں اللہ کے دین کا فرما بردار اور خدمت گزار بنائیں اور یاد رکھئے گا ایسے اولاد کا شکر کریں گے تو رب زیادہ دے کے اسی اپنے فرما بردار کو والدین کا فرما بردار بنا دے گا اسی اپنے خدمت گردار کو والدین کا خدمت گزار بھی بنا دے اللہ ایمان نطاف فرما صحیح شکر کے آدھا ورس سلی کے سکھا پھر جی مزید شکر گزاری اولاد کی کیسے پرورتگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کی ایک حصے کو حضرت حاجرہ سے جو اولاد ہے حضرت اسماعیل اسلام اس کو نا حضرت سارہ کی تو جو اولاد وہ فلسطین میں ہی ہیں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس سلام بسایا ہے پرورتکار یہ میں نے اس لے کیا ہے کہ یہ لوگ نماز قائم کریں بچوں کی اولاد کی ضروریت کے نماز کے قیام کے لیے کتنی بڑی قربانی دے ڈالی کہتے کہ میں غیر زی ذرا میں اپنے اس بیٹے کو اس نوچھوٹے سن دودھ پیتے بچے کو میں نے اس بالکل آبادی بنجر آبادی میں اس لیے آباد کر دیا تیرے گھر کے پاس آباد کی کہ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور واقعی اللہ سے بھی کچھ چھپا نہیں نہ زمین میں نہ ہزمانوں میں شکر ہے اس خدا کا یہ ہے عملی شکر کا طریقہ صرف زبان سے شکر نہیں ہے حضرت اسماعی ابراہیم علیہ السلام صرف زبان سے شکر نہیں کر رہے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھ اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیئے حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے شکر کا طریقہ زبان سے شکر بھی ہے دعا بھی ہے اے میرے پروردگار پڑی پیاری دعا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریعت ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی و لی والدین و لی المؤمنین یهما یقوم الحساب آج کی دوسری دعا کب مانگی تھی اللہ سبحانہ تعالی نے حکم دیا تھا ابراہیم حاجرہ کو اور اس کے شیر خار دودھ پیتے بچے کو وہ اس وادی میں سنگلاخ چٹانوں کے درمیان چھوڑا سمعنا و عطوانا نہ حاجرہ نے زد کی تھی نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تردد کیا تھا اللہ کے صابر شاکر اطاق گزار بندے بغیر کی لوکال کے بغیر تردد کے بغیر کسی ڈیلے کے بغیر کسی پوسپورنمنٹ کے بغیر شک شبہ کے حکم آتا ہے تو اطاق کرتے چلے جاتے اللہ اطاق کے عدب سکھا دے اللہ اطاق کا صلیقہ سکھا دے اللہ اطاق میں لطف آنے لگے لطف آیا دونوں دونوں وہاں پہ چھوڑ دیے جاتے حضرت حاجرہ اور ننے اسماعیل کیا تھا ایک خجوروں کا تھیلہ ایک پانی کا مشکیزہ ایک خجوروں کا تھیلہ ایک پانی کا مشکیزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو چھوڑا تھا تو حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا اور روایات میں آتے تین دفعہ پوچھا تھا ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو تیسری دفعہ پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا حضرت حاجرہ نے خودی فرمایا ابراہیم کیا اللہ کا حکم مان کے چھوڑ رہے ہو بس والقانتین والقانتات یہی ہیں جو دین کے معاون ازواج شہر بھی اللہ کا اطاعت گزار بیوی بھی اللہ کی اطاعت گزار اور دونوں اس اطاعت میں ایک دوسرے کے معاون ہیں دونوں سابر ہیں دونوں شاکر ہیں دونوں سابروں کی دانستان میرے رب کو کتنی پسند آئی تھی سابرہ کے رستے پہ اللہ نے دوڑا دیا صحیح کے اندر اور شاکر اور سابر کے قدموں کے نشان دکھا دی اللہ نے سابر اور شاکر کی دعا نمازوں میں رکھ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آجرہ کے سوال کا جواب دیئے بغیر مو پلٹ کے چلتے جا رہے لیکن دل کی حالت یہ کہ آنکھوں سے آنسو جاری ساہی رہے ماں بیٹا پیار کیسے انہیں بڑھاپے کی اولاد آنکھوں سے آنسو جاری اور زبان پر دعا کیا ہے ایسے ہی ہوتے سابر آنکھوں سے آنسو بھی جاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی الفاظ یہ تھے نا حضرت زینب فوت ہوتی حضرت ابراہیم فوت ہوتے کبر پر بیٹھیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں لڑی آنکھوں سے آنسو کی جاری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری رہیں گے لیکن زبان سے حق کے علاوہ کچھ جاری نہیں ہوگا یہی مومن کے صبر کا طریقہ آنکھوں سے آنسو کا بے نکل نا تو فطری عمل ہے اس پہ تو ہمارا کابو زبط ہے ہی نہیں وہ تو فطری ہے وہ تو غم کے اظہار اور غم کے حلقہ کرنے کا طریقہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں لیکن زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکھوے گا ان دونوں ماں بیٹے کو چھوڑ کر ایک تھیلہ اور ایک مشکیزہ دے کے جا رہے ہیں پلٹ کے جا رہے ہیں مڑ کر دیکھنے کی حمت نہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کہہ رہے ہیں حق کے سوا کچھ نہیں جس مقصد کے لیے چھوڑ کے جارے ہیں وہ ہی دعا ربی جعل مقیم صلات اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اللہ میری نولادوں کو جن کو میں تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے اس لیے چاہرہ ہوں کہ یہ نماز بن جائے اللہ ان کو نماز قبول بنانے پڑ دے اللہ میری دعا قبول کر لے اللہ مجھے بھی بخشتے میرے والدین کو بخشتے اور تمام مومن کو بخشتے قیامت کے دن سب کے لیے آسانی کرنا کتی خوبصورت ہے یہ دعا اللہ کو یہ سبر اللہ کو یہ شکر کتنا پسند آیا تھا کہ آج ہماری نمازوں میں اس دعا کو شامل کر دیا گیا آج ہماری رقد کی تکمیل سے پہلے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اور پھر سلام پھیرتے ہیں مجھے بتائیں حضرت اسماعیل امراہیم علیہ السلام کا شکر کا طریقہ کیا ہے اللہ نے بیٹا دیا تھا شکر کا طریقہ دنیا دار نہیں بنایا تھا اولاد کو دین دار بنانا صلی اللہ شکر کا طریقہ اللہ نعمت دیتا ہے اولاد بنایا یاد رکھ لیجی پلے سے باند لیجی اللہ مجھے آپ کو سکھی سالم آزا والی اولاد دے اس کے شکر کا طریقہ یہی ہے اس آلات کو دنیا دار نہیں دین دار بنا نمازی بنا رہے ہیں اور مجھے بتائیں نمازی بنانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا صرف دعا کی تھی کیا صرف دعا کی ہے خواہش بھی ہے آرزو بھی ہے خلیل اللہ تھے اللہ کے نبی تھے امامت سے نماز کہتے تو شاید قبول ہو جاتی آج بہت دفعہ یہ ہمائیں موجود ہیں ہم تڑپتے ہیں اس بات کے لیے سب خواہش ہوتی ہے ہماری اس بات کی اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا ہے کہ نہیں ہر ماں کے دل میں یہ آرزو ہر ماں کی یہ جھولی کی دعا اللہ میری اولادوں کو نمازی بنا دے اور بہت سی میری بہنیں میرے پاس آتی ہیں کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیجئے کوئی دعا بتا دیجئے ہمارے جعلی مقیم الصلاة ومن ذریعت ربنا والتقبل دعا یہ دعائیں ہیں انبیاء کی دعائیں حضرت زکریہ کے دعائیں حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے مانگے لیکن یاد رکھئے کہ خلیل اللہ نے بھی صرف دعا نہیں مانگی تھی صرف دعا وں سے کام نہیں چلا کرتا دعا کے ساتھ کوشش محنت صحیح ایفٹ اور قربانی لازم ہے دعاوں کی قبولیت کے ہم کہیں کہ صرف دعاوں سے کام چلے گا رہے مجھے بتائیں مجھے بتائیں سرہ آپ کے باقی دنیا کے کام صرف دعاوں سے چلتے بیٹی کی بارہ جس دن گھر میں آئے ایک دیکھ کے پاس بیٹھ جائیے مولوی صاحب سے لمبا سب وظیفہ سیکھ آئیے اللہ دیکھ پکواتے اللہ دیکھ بھرتے اللہ دیکھ بھرتے بارات آنے والی ہے فنا 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 پڑھ یہ بھر جائے گی دیکھ کیا آپ کریں گے اسے آپ کے گھر کے نل میں پانی نہیں بجلی گئی موٹر جانی خلیل اللہ امامت سے نوازے کہے ہیں یہ بھی صرف اور صرف دعائیں کر کے نہیں قربانی دے رہے ہیں اپنی اولادوں کی نمازی بننے کے لیے اور کتنی بڑی قربانی ہے کتنی بڑی قربانی خلیل اللہ نے دی کہ ایک وادی غیر ذرا میں نہ گھاس ہے نہ نہ پتہ ہے نہ چرند نہ پرند نہ بتات ہے نہ اللہ کا کوئی بندہ ہے نہ کوئی مخلوق ہے اکیلے چھوڑائے تھے یہاں اس لیے آباد کر رہا ہوں کہ یہاں اللہ کا گھر بنے گا میرا بیٹا گھر کا میمار بنے گا میرا بیٹا گھر کا آباد کار بنے گا ہم کتنی قربانیا دیتے ہیں اپنی اور اپنی اولادوں کی کتنی قربانیا دے رہے ہیں ہم ان کے نمازی بننے کے لیے آج ہلکا سا ہلکا سا ہمارے بچے کو چھوٹا سا امتحان پرچہ آجاتا ہے کوئی میڈل کول کالیج کے پروفیشنل یا اس کا امتحان آجاتا کوئی سکول کا آج اس کو میں فجر پہ نہ جگ آج یہ چیز پریشانی آڑے آجاتی ہے اب ساری رات دھوکے سوئی بہت تھوڑی نیند ہوئی ہے اب اتنی تھوڑی نیند سے پھر اٹھا دیا تو فریش نہیں رہے گی پرچہ حل نہیں کر پائے گی اللہ کے بندوں یہ دنیا کا پرچہ جو شاید پھر دینے کی محلت بھی ہو لیکن وہ پرچہ جو پھر نہیں دیا جائے وہ سب سے بڑے امتحان کی فکر کم ہے اور اس دنیا کے آرزی چھوٹے حقیر امتحان جو دورا کے دے دینے کا امکان ہے اس کی فکر کے پیچھے وہ ماہ جو خود نمازوں سے سوئی رہ جاتی ہیں فجر کا وقت آ کے چلا جاتے ان کی اللہ کیا گوائی جاتی ہے تو میں آپ بتا دوں یہ بہترین سیلفشنس ہے یہ بہترین خود غرزی ہے ہم کھاتے نہیں ان کو کھلائے بغیر ہم پہنتے نہیں ان کو پہنائے بغیر ہم راضی نہیں ہوتے جب وہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود نہ لیکن اپنی جنت کی تیاری کر لیا اور ان کو جنت سے بچا لیا ان کی یہاں کی کوٹیاں بھی بناتے ہیں یہاں کی فیکٹریاں بھی بناتے ہیں یہاں جہیز دے دے کے بھیجتے ہیں لیکن جو اصل جہیز جو جنت کا ذریعہ وہ دینے سے محروم کر دیا یہ بترین خودگرزی ہے ماں کے پارٹ پہ اگر اولاد کی نماز کی کوشش نہ کی جائے کوشش بھی کریں قربانیاں بھی دیں محبت سے دعائیں بھی کریں اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی یہ دعائیں قبول فرمالے اللہ ہمیں کوشش میند صحیح ہمت کر کے اپنے اولادوں کو اس چیز کی طرف لانے کی توفیق اطاف فرماؤ اور اللہ ساری ماں کی چھولیاں پھیلی ہیں اللہ تیرے ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت یہ دعاؤں اللہ اس دعا کو واسطہ دے کر اللہ اس دعا کے الفاظ نہرا کر اللہ ہم سب کو بھی نماز قائم کرنے اور ہمین نمازوں کی کتائیوں کو در گزر فرمات دینا اللہ ہماری نمازوں کی کتائیوں کو در گزر فرمات دینا یا ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے اللہ اولادوں کی اولادوں کو ہماری نسلوں کو نمازی بنا دینا اللہ بیٹوں کو مسجد و قاباد کار بنا دے اللہ ہمارے بیٹوں کو ہمارے دمادوں کو ہمارے نوازوں کو ہمارے پوتوں کو اللہ سبحانہ تعالی اللہ مسجدوں کا آباد گھار بنا دے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ سبحانہ تعالی وہ قدم اللہ اگر ہم ان کی تربیت کرنے والیاں بن گئیں اللہ ہم قبروں میں ہوگی ان کے مسجدوں کی طرف جانے والے قدموں کو ہماری جنت ہماری قبر کی کشاہتگی کا ذریعہ بنا دینا اللہ قبر کے سکون کا ذریعہ بنا دینا اللہ وہ قدم ان کی پیشانیاں جو مسجدوں میں جھکیں گے اللہ ان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دینا اللہ یہ عمل آسان کر دے اس کے لئے قربانیاں دینا آسان کر دے اللہ اللہ نماز کو آنکھوں کی تھنڈک بنا اللہ دلوں کا ضرور بنا دے اللہ نماز میں لطفانے لگے اور اللہ نمازوں میں خوش و خضو عطا فرما دے اور اللہیں ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو بھی قبول فرمالے ربنا تقبل منا انکانت السمیع الالیم وطبع علینا انکانت التواب الرحیم آمین سم آمین اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کیلئے جب حال ہی ہوگا کہ آنکھیں پھٹیے کی پھٹی رہ گئی ہیں سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں نظریں اوپر جمع ہیں دل اڑے جا رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے انہیں تم ٹراؤ جبکہ انہیں جبکہ انہیں عذاب آ لے گا اس وقت یہ ظالم کہیں گے رب ہمیں تھوڑی سی مولت دے دے اور ہم تیری دعوت کو مان لیں گے اور تیری رسولوں کی پہروی کریں گے مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا حالانکہ ان قوم کی بستیوں میں بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کی مثالیں دے دیکھ کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے انہوں نے اپنی ساری چانے چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا اگرچہ ان کی چالیں ایسی غزبنات تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں پس این نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرکس یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے باتوں کے خلاف کرے گا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے جاؤ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے ساتھ اللہ واحد القہار کے سامنے بے نکاب ہو کر حاصر ہو جائیں گے اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے یہ کس کے مجرم ہے دنیا کے چھوٹے سے حاکم کا مجرم وہ قوم اور وہ حاکم اور وہ حکومت کیا کرتے جسموں کے پرخچے اڑا دیتے ہیں حاکم اپنے مجرموں کے ایسے ہے کہ نہیں یہ کس کے مجرم ہیں یہ احکم الحاکمین کے مجرم ہیں ساری زندگی دنیا کی زندگی میں اللہ کے بندوں اللہ کی مخلوق پر جرم کر کر ظلم زیادتی ہوں کے امبار لگا کے آئے اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے ربنا صرفانہ سابج ہاتھ پاؤں جکڑ کر پہنا کیا دیا جائے گا تارکول کے لباس پہنے ہوں گے آنکھ کے شلے ان کے چھیروں پر چھا رہے گے استغفر اللہ رب تارکول کے لباس تارکول دیکھیں کبھی وہ جو سڑک وغیرہ بنتی اور وہ کالا سا سیاہ گندہ کالا بدبودار لیز دار ماوا جو صرف سیاہ کالا اور شدید گرم نہیں ہوتا اس میں سے گندہ دھوان اور وہ فیومز بھی نکلتے ہیں سوچیں ذرا اگر خدا نہ خواستہ کسی کو یہ ربنا صرفانہ زہبہ جہنم اگر کسی کو یہ لباس پہننا پڑا کیا ہوگا وہ کندہ لباس وہ بدبودار لباس اور آپ کو پتہ ہے یہ وہ مادہ ہوتا ہے جب ایک دفعہ لگ جائے نا اگر وہ نئی بنیوی سڑک پہ جاتے ہیں وہ جودی پہ چپک جاتے ہیں تو وہ چپکی جاتے ہیں یہ جس کو پہنایا جائے گا جس کو پہنا دیا گیا وہ تو خال کے ساتھ چپک جائے گا اور اتانے پر خال وہ دھیڑ کے رکھ دے گا اور پھر لگ بھی جائے گا اور چپک بھی جائے گا اور پھر گرمی کی شت اتنی حرارت اس کے اوپر سے نکلنے والی وہ گندی بدبو اور وہ گندے فیومز اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ اس زندگی میں رب پسند لباس پہننے کی توفیق اطاف فرم اللہ یہ تارکول کی لباس جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ ان کے لئے آگ کے لباس کٹے جا چکے ہیں اللہ ان لباسوں کا تقویٰ اطاف فرما اللہ بروقت ان لباسوں سے بچنے کی فکر اطاف فرما اللہ زندگی میں رب پسند لباس پہن کے آخرت میں من پسند لباس پہننے والا خوش نصیب بنا دے تارکولوں کے لباس پہنے ہوں گے آگ کے شلے ان کے چیروں پر چھا رہے ہوں گے یہ اس کے لئے ہوگا اللہ ہر متنفس کو اس کے کی ایک ایک بدلہ دے گا اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی اللہمہ حاسبنا خساب یسیرا صدق اللہ العظیم سورہ الحجر مکی صورت ہے چھے رکوات اور نائنٹی نائن آیات پر مشتمل یہ مکی صورت ترتیب کے اعتبار سے فیفٹینٹ اور اس کا نام اس حوالے سے ہے کہ آیت نمبر اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدم اصحاب الحجر المرسلین کہ جو حجر والے ہیں انہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا اگر ہم دیکھیں تو حضرت سورہ ابراہیم اور سورہ ہوت کے ساتھ ہی جو متصل بقت ہے اس ہی میں نازل ہونے والی ہے یہ صورت اور مضمون جو ہے وہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں مختلف قوموں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور مضامین بالکل وہی ہیں جو پچھلی دو صورتوں کے جاری ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تل کا آیات الكتاب و قرآن مبین الف لام را یہ آیات ہیں اللہ کے کتاب کی اور بیان کتاب کی بیان نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پشتا پشتا کر کہیں گے تب اپنی موت کے بعد ملک الموت کے آنے کے بعد عذاب کو دیکھنے کے بعد جب غیب کا پردہ آنکھوں سے کھلے گا اور اللہ کہہ گا آج تو تم بڑا دیکھ رہے ہو اس دن وہ پشتا پشتا کر کہیں گے کاش وہ جو دنیا میں سر نہیں چھکاتے تھے وہ جو دنیا میں اطاعت نہیں کرتے تھے اس دن پشتا پشتا کر کہیں گے کاش ہم نے سر تصنیم خم کر دیا ہوتا اللہ نے ایسوں کے بارے میں کہا چھوڑ دونے just forget about them leave them alone کھائیں پیئیں ان کو چھوڑ دو جو نہ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی مانتے ہیں یہ کھانے پینے دنیا کی موجیں اڑانے میں مستیں انہیں چھوڑ دو کھا لیں جتنا مرضی کھانا چاہتے ہیں ڈائنائنگ آؤٹس کرنا چاہتے ہیں ہوم ڈیلیوریاں کرنا چاہتے ہیں eat as much as you can کرنا چاہتے ہیں جائیں کھا لیں جتنا کھاتے ہیں کھا لیں اور پی لیں مزے کر لیں بھلاوے میں ڈال رکھا ہے ان کو جھوٹی امیدوں نے ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جتنی بی بستیوں کو حلاق کیا ہے اس کے لئے خاص محلت عمل لکھی جا چکی ہے کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے حلاق ہو چکی ہے اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکی یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتارتے ہیں وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مخلت نہیں دی جاتی یاد رکھئے کہ فرشتے کب اترتے ہیں جب اللہ کی طرف سے عذاب کا وقت ہوتا ہے اور یہاں کیونکہ اللہ کہہ رہے کہ جب فرشتے اترتے ہیں تو پھر مولت نہیں دی جاتی یعنی فرشتے اترتے ہیں تو یہاں تو قوم پر عذاب کا وقت ہوتا ہے یہاں پھر موت کا وقت ہوتا ہے اور یہاں پھر پریشتے قیامت کے وقت اترتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں فریشتہ کیوں نہیں اترا تو ٹھیک ہے فریشتے تو اگر اترتے تو پہلے تمہاری مولت عمل ختم ہو جاتی رہا یہ ذکر یعنی یہ جو قرآن جس پر تم شک کر رہے ہو اس کو تو ہم نے ناصل کیا ہے پڑھے آیت آیت نمبر نو یہ قرآن ایک ذکر ہے ایک نصیخت ہے ایک یاد دہانی ہے اور اللہ یہ بات واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں آیت سے بہت سی باتیں سمجھ میں آ رہی اور سمجھے جانے کے لائق بھی ہے یہ آیت سب سے پہلی بات کوئی قرآن ذکر ہے اچھا میں ذکر الہی کی بات کرتی ہوں تو اسی آیت کی حوالے سے میں بات کروں گی اور بتاؤں گی کہ پھر ذکر کا جب دستکرہ آتا ہے اور ذکر کی جو فضیلتیں آتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پھر ہم ذکر کیسے کریں تو پھر ذکر کرنے کا ایک خوبصورت ترین طریقہ تلاوت قرآن ہے سمات قرآن ہے قرآن کی تلاوت کرنا سننا پڑھنا ذکر وہ افضل طریقہ ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر دستس نیکیوں کا آجر ہے نماز ذکر کا طریقہ ہے قرآن اور قرآن کا تعلق اس کو سمجھنا سیکھنا سکھانا اس کو پڑھنا پڑھانا ذکر کا بہترین طریقہ ہے کیونکہ اللہ اس کو از ذکر کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں یہ وہ ذکر ہے کہ اس کی دو آیات کو پڑھنا سمجھ کر پڑھنا یا پڑھانا سو نوافل سے بہتر ہیں اس کے ایک باپ کو ایسا ذکر ہے یہ از ذکر دو بیسٹ ذکر اس کی سو آیات اس کے ایک چپٹر کو سمجھ کر پڑھنا یا پڑھانا ہزار نوافل سے بہتر ہے یہ ذکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھانے والے قرآن کا نزول کس طرح ہوا اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ کیسے لیا میں نے اس دن آپ کو نبی اور رسول میں فرق بتایا تھا اور میں نے پچھلے دنوں میں یہ بھی ہم نے قرآن میں دیکھا کہ ہر نبی کو ایک خاص زمانے ایک خاص وقت ایک خاص قوم اور خدے کی طرف بھیجا گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی تھے جس کو جن کو قیامت تک کے لیے الکتاب دے کر بھیجا گیا آپ سے پہلے جتنے نبی آتے تھے ان کو ایک قوم کے لیے بھیجا گیا آتا تھا جتنے رسول آئے ان کو الہامی کتابیں آسمانی کتابیں تو دی گئیں ایک نئی شریعت تو ان رسولوں کو دی گئیں چاروں جو آپ سے پہلے آئے ان کو الہامی کتابیں بھی ملی ان کو نئی شریعت بھی ملی لیکن ان کو ایک وقت ایک میاد ایک قوم ایک علاقے کی طرف مبوس کیا گیا تھا لہٰذا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پچھلے چار رسولوں کی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا بکوز وہ کتابیں جب تک وہ رسول تھوڑی دیر تک وہ رہتی تھی اس کے بعد جب وہ تحریف کا شکار ہو جاتی تھی تو اگلا نبی ان کی یاد دہانی اور ان کی ریفریشنگ کے لیے آتا تھا اور جب بالکل وہ شریعت بدل جاتی تھی تو اگلا رسول ایک نئی کتاب کے ساتھ ایک نئی شریعت کے ساتھ پھیر دیا جاتا تھا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پچھلی آسمانی اور الہامی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اس لیے بھی نہیں لیا تھا کہ ابھی اگلی کتب نے آنا تھا جب پچھلی کتاب تحریف کا تشکار یا تبدیلی کا شکار ہوتی تھی تو اگلی کتاب اتارتی چاہتی تھی تو پچھلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا یہ واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان نازل کیا اور پھر ساتھ تھی چونکہ اس کو قیامت تک رکھنا تھا تب تک کے لیے رکھے جانے والی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا کیسے لیا گیا تھا حفاظت کا ذمہ اور کیسے اتارا گیا تھا لوحے محفوظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ سے پہلے قرآن کو لوحے محفوظ سے اتار کر آسمان دنیا پر نازل کیا جب آسمان دنیا پر اس قرآن کو نازل کیا گیا تھا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے آسمان دنیا کی حفاظت کے نظام کو پہلے سے بہت زیادہ سخت کر دیا تو آگے آسمان کی حفاظت کا تذکرہ بھی اللہ اس ہی لیے فرمائیں کہ آسمان کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا برج اور کنوں اور ستاروں کا نظام وسا کیا ہے اور اس کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے آگے جا کے ہم پڑھیں گے جن 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 انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ تذکرہ بھی کیا اور انہوں نے محسوس بھی کیا کہ وہ کہتے ہیں قرآن میں آتے کہ اس سے پہلے نبوت سے پہلے کا تذکرہ جن نے قرآن میں کیا اور انہوں نے تبصرہ کیا جنات نے کہا کہ اس سے پہلے تو ہم آسمان پہ جاتے تھے اور آسمان سے آسمان بالا یا عالم بالا کی خبریں جو ہیں وہ غیب کی اچکنے میں کامیاب ہو جاتے تھے یعنی اللہ سبحانہ تعالی جو فرشتوں کو کچھ فیوچر کے آرڈرز یا مستقبل کے کچھ اکامیاب دیتے ان خبروں کو اچکنے میں پہلے تو ہم کچھ نہ کچھ کامیاب ہو جاتے تھے لیکن اب یہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبو سے کچھ تیر پہلے ان جنات نے یہ محسوس کیا کہ اب ہم عالم بالا کی خبریں لینے کیلئے جب آسمان دنیا پر جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ آسمان دنیا محافظوں سے نگرانوں سے پٹا پڑا ہے اور اب شہاب ساکب کی بارش ہو رہے تو جب لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا تو اللہ سبحان تعالیٰ آسمان دنیا کی حفاظت کے نظام کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیا آسمان دنیا سے پھر تئیس سال کی مدت میں گاہے بگاہے تھوڑا تھوڑا کر کے کبھی یقلق پوری صورت کبھی کچھ آیات اس کو تئیس سال کی مدت میں نازل کیا گیا نازل کرنے میں حفاظت کیا تھی سب سے زیادہ قوی سب سے زیادہ طاقتور سب سے زیادہ اللہ سبحان تعالیٰ کے امین اور سب سے سبحان اللہ سبحان تعالیٰ کے پریشتوں کے سردار حضرت جبریل امین کے ذریعے نازل کیا گیا یہ حفاظت کا دوسرا طریقہ اس کے بعد حفاظت کا اگلا طریقہ کہ نزول کے ساتھ ہی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں داخل کر دیا جاتا تھا یہ بات یاد رکھئے گا کہ قرآن کی صورتوں کی ساری ترتیب اللہ سبحان تعالیٰ کی وزا کرتا ہے جو جب جہاں آیت نازل ہوتی تھی حفظ میں منوان اس کو اس آیت کی ترتیب میں اس صورت میں اللہ کی حکم سے وہیں پر رکھ دیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے اس سارے کی ساری ترتیب اللہ سبحان تعالی کی وزا کرتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفظ کے حفظت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول کے بعد آیت نازل شدہ آیت کی تلاوت فرماتے تھے اس کو لکھواتے تھے یہ حفاظت کا اگلا پیمانہ اس کو سمجھاتے تھے اور پھر اس کو لکھ لیا جاتا تھا اور یاد کرنے والے حافظین اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہی میں اس کو حفظ فرما لیتے تھے یہ یاد رکھئے کہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی حیات طیب میں قاغذ اور اس قسم کے اورات موجود نہیں تھے اس کو لکھا جاتا تھا چمڑے پر کھالوں پر درخت کی چھال پر درخت کے پتوں پر ہڈیوں پر پتھر وغیرہ یہ مونڈے وغیرہ کی ہڈی جو بہت چوڑی ہیں ان چیزوں پر لکھا جاتا تھا اور پھر ساتھ ساتھ اس کو حفظ کر لیا جاتا تھا صحابہ اکرام کے حافظے میں اس کو زیر زبر کی تحریف کے بغیر یہ مجزہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ سروع زمین میں کوئی کوئی کتاب زیر زبر ڈاٹ نکتے پیش قومے کے ساتھ اس طرح یاد نہیں کی گئی جیسے قرآن یاد کی یہ وہ مجزہ تھا جس کے ساتھ اللہ نے انسانوں کو اس کی محافظت کے لئے منتخب فرمایا اللہ ہماری اولادوں میں سے اللہ ہماری نسلوں میں سے بھی کچھ کو اس کے حفظ کے لئے منتخب فرما کر اس کی حفاظت کی توفیق اطاف فرما دے یہ منتخب کر لیا گیا وہ صحابہ اکرام نے حفظ کیا تابعین تابعین کے زمانے میں حفظ کیا گیا پھر اس کے بات کیا ہوا اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابو بکر کے دور میں ایک جنگ کے معاملے کے اندر بہت سے اسی سے زیادہ حافظین اکرام جب شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم اپنی خلافت کے دور میں ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ شاید اب اتنے حافظین اکرام شہید ہو گئے قرآن کی حفاظت اللہ نے حفاظت کرنی تھی تو اللہ نے حضرت ابو بکر کے ذہن میں ڈال دیا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان فرماتے کہ مجھے بلائیا اور مجھ سے مشاورت کی کہ ابو عمر بہت سے حافظ شہید ہو گئے کہیں صحیفہ قرآن غیر محفوظ نہ ہو ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے لیکن جو اللہ چاہتا ہے اس کے وسیلے اسباب سبب پیدا کر لیتا ہے اور جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے خیر کا کام اس کے لئے کچھ کو منتخب کر لیتا حضرت ابو بکر کے ذہن میں ڈالا رضی اللہ تعالی عن انہوں نے حضرت عمر کو یہ مشورہ کیا ہر حضرت عمر کہتے ہیں کہ پہلے میں نے صاف انکار کر دیا اور بہت اگریسیو لی انکار کیا کہ ابو بکر میں وہ کام نہیں کروں گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا گو یا انہوں نے اس چیز کو رسول اللہ کی پیش قدمی ان سے آگے بڑھنے کا طریقہ سمجھ کر احتیاط بہت زیادہ تھی انہوں نے اس کا انکار کر دیا لیکن حضرت عمر کہتے ہیں آہستہ آہستہ بڑی حکمت سے حضرت کو بھولایا اور ان کو جب یہ ذمہ داری سونپی تو حضرت عمر کہتے ہیں حضرت زید بن ثابت نے بلکل میری طرح اس کام کا انکار کر دیا پھر ہم دونوں نے اللہ کی حکم سے ان کے دل کو اپنے رائے کے موافق کر دیا حضرت زید بن ثابت نے قرآن کو جمع کرنے اور اس کی کتابت کا ذمہ اٹھایا اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کی دور خلافت ہی میں قرآن کی تدوین کا یہ مرحلہ جو ہے یہ تکمیل تک مہچا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کی خلافت کے دور میں قرآن کی تدوین ہوئی اس کا صحیفہ تیار کیا گیا حضرت عمر میں جب اسلام کی فتوحات کا سلسلہ روم ایران بہت سے علاقوں سے پہنچا اور عرب سے باہر نکلا تو باہر کے مختلف لوگ قرآن کے اوپر چونکہ ایراب نہیں تھے آپ دیکھیں کہ ہم اردو پڑھتے ہیں تو بغیر ایراب کے بھی پڑھتے ہیں ہم ٹھیک پڑھ ہماری زبان ہے ہمارے لئے ایراب کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب قرآن عربوں سے باہر نکلا اور لوگ اس کی زبان اور اس کے لب و لہجے کو نہیں جانتے تھے جب اس کو پڑھنے لگے تو پھر اس کے لب و لہجے اور اس کے ایراب میں غلطی کا امکان نظر آنے لگا زیر زبر پیش مد جزم حضرت عثمان رضی اللہ عن کے دور میں لگوائے گئے ابھی تک قرآن پر ایراب تو لگے تھے لیکن نکتے نہیں لگے تھے تابعین کے دور میں حضرت یحییٰ بن یعمر حضرت یحییٰ بن یعمر ایک تابعی ہیں انہوں نے قرآن کو منقود کیا یعنی نکتے بھی ڈھالے کیونکہ ہم تو خواہ اور حق کی پہچان بھی نہیں کر سکتے اور اب تو کر سکتے تھے تو یوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف مراحل سے لے کر قرآن کی حفاظت کا معاملہ کر کے آج وہ محفوظ قرآن اس اس بہترین حفاظت کرنے والے اس نے بغیر تحریف کے اس قرآن کو سننے والا بنا دیا سمجھنے سیکھنے کا شوق رکھنے والا بنا دیا یہ بات یاد رکھیں کہ یہ قرآن جس کو اللہ نے اتنی حفاظت سے پہنچایا ہے اتنی زیر زبر کی تحریف سے بچایا ہے یہ اس کا حق ہے یہ اس کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے یہ محفوظ قرآن کے شایان شان نہیں ہے کہ میرے رب نے تو اس کو زیر زبر کی تحریف کے بغیر مجھ تک پہنچا دیا ہم اپنی چوپالوں میں بیٹھیں ہم آرام سے بیٹھ کے پڑھیں اور بڑے مسے سے کہیں یہ تو ہم مانیں گے اور یہ ہم نہیں مانیں گے یہ اس کی حفاظت کے لائق نہیں ہے جس نے حفاظت سے پہنچ آیا تھا پھر اس قرآن کے شایان شان ہے کہ اللہ نے جو شکوا کیا کہ تم نے اپنا یہ کیا وطیرہ بنا لی کہ کچھ پر ایمان لاتے اور کچھ کو چھوڑ ایک حکم کو ویسے ہی سمجھ کر ویسے ہی سمع نا وعطان نا کرنے والے خوش نصیب مسلمان مومن بن جائے اللہ اس کے رنگ میں رنگ دیں سبقت اللہ غالب کر دیں اور اللہ اس کو ہمارے حق میں قیامت کے دن سفار شفاعات کرنے والا بنا دے اے محمد صلی اللہ حوالی وسلم ہم نے تم سے پہلے بہت سے گزیبی قوموں میں رسول بھیجے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے مزاق نہ ہو مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح صلاح کی معنی گزار دیکھیں قرآن کو اللہ پھر کیا کہہ رہا ہے صلاح اور ذکر کہا جا رہا ہے وہ اس پر ایمان نہیں لایا قدیم سے اس کماش کے لوگوں کا طریقہ یہی چلا آ رہا ہے اگر ہم ان پر آسمان کو کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے بلکہ ہم پر تو جادو کیا گیا ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قائلے بنائے ہیں اور ان کو دیکھنے والوں کیلئے مزین کیا ہے اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا کوئی شیطان ان میں ایک طریقہ جو میں نے ابھی آپ کو ابتدا میں بتایا کہ جب لوخ محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا تھا تو اللہ نے آسمان دنیا کی حفاظت کا نظام پہلے سے زیادہ زیادہ زبردست کر دیا تھا اور وہی آسمان دنیا کی حفاظت کا نظام اب یہاں پر مذکور اللہ فرما ستارے کے آسمان کے حفاظت کے لیے ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے یہ مضبوط قلعے کون سے ہیں ستارے مضبوط قلعے ستارے ہیں لیکن میرا رب جو ہے وہ حسن کو اور وقار کو اور ان چیزوں کو پسند فرماتا ہے اگر وہ آسمان میں یہ ستارے جو ہیں وہ قلوں اور برجوں کی شکل میں ہوتے تو وہ رب صاحب جمال ہے اس کا جمال اس کائنات میں نظر آتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمائے نا وَزِيَّنَّ السَّمَاد دُنیا بِمَصْوَابِهَا وَجْعَلْنَا رَجُومَ لِلشَّيَاطِينَ وَعَتَّدْنَا لَهُمْ مَزَابَ السَّعِيرَ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے کیا کیا یہ جو پہ یہ تنے بڑے بڑے قلعے جو اللہ نے حفاظت کیلئے آسمان کیلئے بنائے تھے ان کو روشنی دے دی ان کو زیا دے دیا اور ان کو چمکا کے ستارہ بنا دیا تاکہ یہ آسمان میں بھدے نہ لگیں بڑے بڑے قلعے اگر آسمان میں ساتھے سے ہوتے تو آسمان میں مولک پہاڑ شدیت قبصورت ہرگز نہ لگتے جتنے یہ ستارے چمکدار لگتے اللہ ان ستاروں ہی کے ذریعے اور ان ستاروں کی چمک اور نور ہی کے ذریعے اللہ ہمیں اپنے نور کی پہچان اور نور خدایت اور نور فرقان اطاف فرما دے تو اللہ سبحان تعالی نے آسمان میں حفاظت کے کلے جو ہیں یہ ستارے جو ہیں یہ حفاظت کے کلوں کے طور پر تیار کیے لیکن ہوتا کیا ہے کوئی چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ جو سرکش جنات ہوتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے غیب کے مستقبل کے حالات بتانے یا آرڈرز دینے کے لئے مختلف آسمانو انشاءاللہ یہ حدیث میں آگے وضاحت سے بتاؤں گی مختلف فرشتوں کا جب یہ آرڈرز مستقبل اور تقدیر کے حوالے سے اشو کرتے ہیں تو زمین سے یہ سرکش جنات اور یہ شیعاتین یہ عالم بالا کے مستقبل کی خبریں اور اللہ کے ایسے احقامات مستقبل کے بارے میں ان کی سن گن ٹو کرید لینے کیلئے عالم بالا پہ جاتے ہیں لیکن جب فرشتے ان کو دیکھتے ہیں سرکش جنات کو تو یہ محافظت کرنے والے قلعے ان ستاروں کے ذریعے ان جنات کو مار کے بھگایا جاتا ہے اور یہی آسمان اور مستقبل یعنی غیب کے علم کی حفاظت کا طریقہ ہے یہ ستارے آج ہمیں عام اپنے آسمان پر شہاب ساکب یا انگلیش میں ہم میٹیور یا میٹیور رائٹس کہتے ہیں اس شکل میں نظر آتے ہیں ہم تو ان کو شیوٹنگ سٹار اور ایک ٹوٹا ہوا ستارہ کہہ دیتے ہیں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ شیعتین یا جنات جو خبر آسمان سے لینے جاتے ہیں ان کو وہ ستارے مار بھگانے کے لیے نکالے جاتے ہیں غیب کا علم اللہ کے پاس ہے عالم الغیب صرف وہ ہے علام الغیوب صرف وہ ہے اور اپنے غیب کے علم کی ترسیل کی بھی وہ رب حفاظت فرماتا ہے ہم نے زمین کو پھیلایا اس پہاڑ جمع اس میں ہر نوکی نباتات اپنی نپی تلی مقدار کے ساتھ اگھائیں اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کی تمہارے لئے بھی اور بہت سی مخلوق کے لئے جس کے رزق تم نہیں ہو کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقدار مقرر میں نازل کرتے ہیں بار آور ہواوں کو ہم ہی بھیجتے ہیں پھر آسمان سے پانی پرساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں اس دولت کے خزانہ دار تم تو نہیں ہو زندگی اور موت ہم معلیم ہے ہم نے انسان کو سڑی وی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ انشاءاللہ زیادہ وضاحت سورہ بکرہ میں ڈسکس کیا جائے گا اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا انسان مٹی سے بنا اور جن آگ سے بنا پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہاری رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں سڑی وی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پہدا کر کر دیا رب نے پوچھا یاد رکھئے گا جب کوئی شخص اپنے رب کے احقامات کو ماننے سے انکار کرے گا این ممکن ہے کہ اس سے سوال کیا جائے شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا اللہ نے اس سے سوال کیا سجدوں سے انکار کرنے والوں سے سوال یاد رکھئے ہوگا اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے حدیث فرماتا ہے جس کی نمازیں سنت رسول کے مطابق ہوں گی اس کا باقی حساب آسان ہوگا اگر اس کی نمازوں میں کچھ کمی کتاہی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالی فرشتوں سے مخاطب ہوں گے اس کی سنتیں اور اس کے نوافر دیکھ لو اور اس کی فرضوں کی کمی اور کتاہی کو اس سے پورا کر دو یہ آسان حساب ہوگا اس شخص کا جس کی نماز سنت رسول صلی اللہ وآلہ وآلہ کے مطابق ہوگی اور آپ نے کیا فرمایا تھا سولو تم سب نماز پڑھو کیسے مرد و زن کو یہ اجتماعی حکم عورت یا مردوں کو لگ نہیں سولو کمہ رعی تم سلی تم سب ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے اللہ ہمیں مسنون نماز کے عدب سلی کے سکھا بھی دے بغیر زد کے بغیر تردد کے ان مسنون وضو غصل طہارت اور نماز کے طریقوں کو سیکھ کر اپنا کر اپنی نمازوں کو ان رنگ میں رنگ کر آسان حساب کا معاملہ کروانے والا خوش نصیب بنا دے اچھا جی ویسے بھی یاد رکھے گا اس سے کیا کفر کا مطلب بھی سمجھ آتا ہے پلیز تو نے کیوں سجدہ نہیں دیا اس نے کہ میرا کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے سڑی وی مٹی کے سوکھ گھارے سے پیدا کیا دوسرا کیا ہے تکبر اللہ نے کہا تکبر اور سجدے سے انکار کرنے والا میں پھر دور آرہی ہو یہ اللہ کو سجدہ نہیں تھا اللہ کے حکم سے ایک بشر کو سجدہ تھا رب نے فرمایا اچھا تو نکل جائے یہاں سے مردود ہے اور اب روز جزا تجھ پر لانت ہے سجدوں کو چھوڑنا فرض سجدوں کو چھوڑنا ملعون عمل کبیرہ گناہ یاد رکھ لیجے گا جو نماز کو دانستہ چھوڑتا ہے حدیث نے بتا دیا وہ ہماری امت سے نکل گیا اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز کفر اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے اچھا جنت سے نکال گیا نکلتے نکلتے میرے رب یہ بات ہے تو مجھے اس روز تک محلت دے نماز اس نے سجدہ نہیں کیا تھا لیکن اللہ کو مانتا تھا اللہ کو مانتا تھا اس کو کافر بنایا گیا تھا جنت سے نکال کر جہنم کا وعید دی گئی تھی اللہ کو مانتا تھا اللہ سے ہی مانگ رہا ہے پھر بھی نکال دیا گیا تھا کیوں کیونکہ سجدے سے انکار کیا تھا اور تکبر کیا تھا یہ دونوں عمال میں اسلاح کرنی ہے اس نے عرض کیا اللہ پھر مجھے اس دن تک مولت دے جب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ نے کہا تجھے مولت ہے اس دن کا وقت جس اللہ کے علاوہ اور کسی کو کیا مولت دی گئی تھی جبر کرنے کی کلی ہم نے پڑھا تھا صرف وسوس ڈالنے کی وہ بولا میرے رب جیسے تُو نے مجھے بہکایا یہ رویہ نوٹ کریں شیطان نے کہا بیما آ وائی تانی خود انکار کیا تھا سجدے سے خود ڈٹائی کی تھی خود تکبر کیا تھا خود حسد کا شکار ہوا تھا اور سارا کچھ کرنے کے بعد نعوذ بللہ سممہ نعوذ بللہ وابال کس پر ڈال رہے بیما آ خواہی تانی اللہ یہ جو نے مجھے گمرا کیا یہ ہے شیطان رویہ کرنا خود اور اس خود کی کمی کتاہی خطا کا وابال کسی اور پر ڈال دینا عمل اپنا اور بھگتنے کیلئے کسی اور کو مارز الزام خرار دی دینا اپنی کمی کتاہی کو کور کرنا مومنوں کا طریقہ کیا تھا اپنے کیے پر اسرار نہیں کرتے کور نہیں کرتے کسی اور کو مارز الزام نہیں ٹھہراتے ہم کیا کریں ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا ہم نے سکھایا ہی نہیں ہمارے گھر میں نماز کا محول ہی نہیں تھا ہمیں کسی نے صحیح طریقے سے غسل کا طریقہ ہی نہیں کسی کا کوئی گناہ نہیں بیمہ اغوائی تا نہیں یہ کہنا یہ شیطان کا طریقہ اللہ کو کہنے لگا نعوذ بللہ خستاخی بھی ہے جیسے تو نے مجھے بہکایا اب میں تیری زمین میں ان کے لئے تیمٹیشنز دل اثر سے میری دل فریبی اور میرے خدکنڈوں سے کون بچے گا وہ جو تیرے خالص بندے ہیں اللہ ہمیں مخلص بنا دے اللہ خلوص اتا فرما دے خلوص کیا ہے خلوص صرف اور صرف یہ ہے میری بہنوں یہ وہ جذبہ ہے جس کیلئے کہا گیا نا کہ علم کے سمندر کے عمل کرتے وقت خالص تن اللہ کو رازی کرنے کی خواہش ہو عمل کرنے سے پہلے یا عمل کرنے کے دوران صرف اللہ کی نرازگی سے بچنا صرف نگاہ اس کی جنت پر رکھنا اور صرف اس کو رازی کرنے کا شوق رکھنا یہ خلوص ہے یہ اخلاص ہے اور شیطان سے کون بچے گا جس کے اندر خلوص ہے جس کے اندر اخلاص ہے اور جو مخلص ہے اللہ خلوص اتا فرما اللہ مخلص بنا اور اللہ ہر کام کو ہر عبادت کو ہر فیل کو ہر رویے کو اللہ مخلص بن کر کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ نیتوں کو درست کرنے والا رحمان نے بھی کہا مخلص بن جاؤ گے تو پھر کیا ہے پھر شیطان کا بس نہیں چلے گا جو تیری پیروی کریں اللہ نے کہا دیا میں سب جہنم میں بھر دوں گا یہ جہنم جس کی وعید اللہ نے عبلیس کیلئے کی ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں جہنم کے کتنے دروازے ساتھ اور اللہ نے کیا کہا تھا حدیث میں آتا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو تقلیق زمین آسمان کائنات کو تقلیق کیا تھا تو اللہ نے کیا کہا قیامت تک میری رحمت میرے غزب پر غالب رہے گی اور اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کے ساتھ اور جنت کے آٹھ دروازے بنا یہ اللہ کی غالب رحمت کا ایک نمونہ ہے کہ جہنم کے ساتھ ہیں اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں کون کون سے ان میں سے کچھ دروازوں کے تو نام بھی ہے نا ایک باب السلاة جس میں صرف نمازی داخل ہوں گے دوسرا دروازہ باب الریان روزہ داروں کا دروازہ اللہ ہمیں ان روزوں کی تکمیل کی توفیق کتاب فرمائے اللہ سب کو سخت دے ایمان دے ایمان اور احتساب کی حالت میں روزے رکھنے قیام کرنے تحجد پڑھنے لیلت القدر میں عبادت کر کے باب ریان میں سے داخل ہونے والا خوش نصیب بنا دے تیسرا دروازہ جس کا نام حدیث میں بتایا گیا باب الجہاد اللہ زبان سے قلم سے مال سے جان سے نفس گھرانے برادری قوم امت کی سطح پر جہاد کرنے کی توفیق کتاب فرمائے چاہے مالوں سے کریں چاہے زبانوں سے کریں چاہے قلم سے کریں چاہے اوقات سے کریں چاہے کسی چیز کے ساتھ کریں اللہ اپنی راہ میں محنت کو شرص کرنے والا خوش نصیب باب الجہاد میں سے داخل ہونے والا بنا دے پھر ایک دروازہ ہوگا باب الیمین باب الیمین وہ ہوگا جس میں سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں یہ بلا حساب جنت میں داخل کیے جانے والے یاد رکھئے گا اپنا ناشتہ جا کے جنت میں کریں گے ان کا حساب ہی نہیں ہوگا مدان حشر میں جائیں گے اور پھر صبح 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 ناشتے کے وقت سے پہلے یہ یاد رکھئے گا سارے جنت جن جنت میں جانا ہے وہ کس وقت سے پہلے وہ زوال کے وقت سے پہلے زہر کے آغاز کے وقت سے پہلے سب مومنوں جن جن جنت میں جانا ہے ان کا حساب کتاب ہوں گا اور سب مومن جنت میں جا کے اپنا دوپہر کا کھانا اور اور کتنی باری کسی حدیث نے بتایا نا حدیث نے بتا دیا کہ یہ جو بلا حساب جنت پہ جا کے ناشتہ کرنے والے ہیں ان کے ناشتے میں ان کو کیا دیا جائے گا سب سے پہلے ان کو مچلی کی کلیجی بھون کے دی جائے گی اور پھر وہ موٹے تازے فربا مینڈے جو جنت کے باغوں میں پل کے موٹے ہوں گے ان کا بھنا ہوا گوشت اس سے ان کی توازو کی جائے گی اللہ اتنی ماریکی سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ اتنا ہی حتمی ایمان اور یقین اطاف فرما دے یہ بلا حساب جانے والے کون سے ہوں گے حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھا وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور خوف خدا سے اس کے آنسو بہ نکلتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو بلا حساب تقوی اور استقفار سے خوف خدا سے رونا میرے رب اللہ جعلنا منہم جنت کے آٹھ دروازے ہیں آٹھوں دروازوں میں سے داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے ہم تو ایک ایک دروازے کی بات کریں اچھا باب الیمین یہ بھی میں بتاتی چلو یہ وہ دروازہ جس میں سے بلا حساب داخل ہونے والے ہوں گے اور ایک حدیث یہ بھی بتاتی کہ اس میں سے ستر ہزار لوگ داخل ہوں گے اور کتنا بڑا ہوگا یہ باب الیمین کہ یہ ستر ہزار آکے پیچھے نہیں صف اور قطار بنا کے نہیں بازو میں بازو ڈال کے ایک دھم اس دروازے سے داخل ہوں گے یہ ہے وہ باب الیمین اللہ پہچان بھی دے ایمان بھی دے اور اس کا ذوق کو شوق بھی عطا فرما اللہ متقی استغفار کرنے والا بنا ہاں جی کچھ کچھ نصیب ایسے ہوں گے جو آٹھوں دروازوں میں سے جائیں گے حدیث نے نشان دہی فرمائی آپ نے فرمایا جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے کے مطابق سنت کے طریقے کے مطابق اور آپ لوگوں کو جو سنت نماز کے وزو کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں وہ بنیادی طور پر اسی لئے سکھائے جا رہے ہیں کہ ہم ان خوشکبریوں کی جو پانے کے قابل ہو جائیں جو شخص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنا سوار کے وزو کرے گا اور وزو کے بعد کونسی دو دعائیں دوسرا کلمہ پھر کونسی دعا یہ دو دعائیں پڑے گا اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے وزو وزو کی برکت کلمہ شخص کی برکت اور اس دعا کی برکت اور سنتوں کو اپنانے کی برکت کہ جنت کی آٹھوں دروازے کھولتی جائیں گے اللہ مسنون وزو کا طریقہ سکھا بھی دے یاد رکھ کے اپنانے کی توفیق کتا بھی فرما دے اور اللہ اس میں اگر ہم سے کچھ کمی کوئی کتاہی کچھ غلطیاں ہوتی رہی ہے تو کھلے دل سے ان کو مان کے اپنے غلط رویوں کو ترک کرنے قرآن اور حدیث پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا کہ خواتین اسلام کے لیے ایک ایج ہے اسلام میں یہ آفر تو مرد و زند دونوں کے لیے لیکن ایک عورت ایک آفر اٹھوں جنت کے دروازوں میں خاص خواتین اسلام کے لیے کونسی آفر وہ ملت کے امت کے مردوں کے لیے نہیں ہے صرف میرے اور آپ کے لیے اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے آپ نے حدیث میں فرمایا کہ وہ عورتیں امت کی وہ عورتیں جو پانچ وقت نماز پڑھیں گی ٹک ٹک کرتے جائے گا ہاں اپنی سکورنگ کیجئے گا کچھ چیزیں آنی اپنی سکورنگ سم الحمد اللہ پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہیں رمضان کے روزے رکھتی ہیں اپنی شرم گا کی حفاظت کرتی ہیں اور کیا کرتی ہیں اپنے شہروں کی عطاعت کرتی ہیں ان کی بات مانتی ہیں شہروں اور اللہ کی عطاعت گزار عورتیں آپ صلی اللہ حسن نے فرمایا ان کے لئے جنت کے آنٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے وہ جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائیں اللہ ہمیں قانطات کی صفات سے متصف فرما دے اچھی بیویوں کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عطاعت کے ساتھ اپنے شہروں کی عطاعت گزار اللہ ایسی آنکھوں کی تھندک بنا دے ہمیں ان کی ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دے اب پھر ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی آنٹھوں دروازوں کا تذکرہ فرمار رہی تھی تو حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی بہت ہرس سے سن رہے تھے راب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کو انہی سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسے بھی لوگ ہوں گے یا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جس کو جنت کی آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے گا اب صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ابو بکر تمہارا علم اور تمہارے حدیث کا شوق اور شغف دیکھ کر مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سخ ہوگے اللہ سبحانہ تعالی یہ ہمارے صحابہ اکرام جو اتنے بڑی روشنیوں کی مینار انمتہ علیہ میں اللہ ان کے زندگی کے حالات ان کے گھرانوں کے حالات ان کے گھر کے محول کو سیکھ کر ان کو اپنا نمونہ بنانے اور اپنانے کی توفیق اطاف فرما دے اللہ نے فرمایا بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں کے چشموں میں ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ بغیر کسی خوف اور خطر کے ان کے دلوں میں جو تھوڑا بہت کھوٹ کھپٹ ہوگا اسے بھی آٹھ دروازوں میں سے داخل ہوں گے اور وہاں پہ بغیر خوف خطر کے رہیں گے لیکن جنتیوں کیلئے یہاں پر ایک خاص چیز کا تذکرہ کیا جا رہے کہ جب وہ جنت کے دروازوں میں سے داخل ہوں گے تو اگر جنت کے دروازوں تک پہنچنے تک بھی ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ قرآن کیا کہہ رہے اگر اپنے بہن بھائیوں کے خلاف دلوں کے خلاف ان کے دل میں کوئی غل ہوا تو اس کو نکال دیا جائے گا غل کس کو کہتے ہیں کینہ بغز قدورت نفرت اور عداوت اس کو کہتے ہیں غل آپس کے کینے کھوٹ کھپٹ اگر ان کی آپس میں مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہوں گے نا تو اس کو نکال دیا جائے گا اچھا آپس کی غل اور قدورت دور ہو جائیں گے جنت میں داخل ہوں گے جنت کی پھل میں آتے ایک موس بسور کے ادھر کر لیتا ایک موس بسور یہ بیٹھی میں نہیں جانا تو یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپس کے کینے غل جو ہیں وہ ظلم اور زیاد پی اور رشتے کٹوانے کا ذریعہ بنتے ہیں اور یہی وہ قیلیں اور یہی وہ غل ہیں یاد رکھئے کا جنہوں نے ہماری زندگی کو جہنم بنا دیا گھروں میں آگ دلوں میں آگ آپس کی پھوٹ بے خوابیاں بے سکونیاں یہ آتی تو ہماری یہ آگ محبتوں کی ہماری محبتوں کو جلانے والی تو آدی یہ غیل اور قدور دور کی آگ ہی تو سوچیں سوچیں جنت میں پھر کتنا سکون ہوگا کتنا آرام ہوگا کتنا اتمنان ہوگا چاہ واپس میں یہ لڑائیاں چھگڑے نہیں ہوگے اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اگر دنیا میں بھی یہ غل اور کینیا نکال دی جائے جائے دنیا کے گھر بھی بڑے پر سکون اور مطمئن ہو جائیں گے کہاں انہیں تو سب نہیں پلسرات پر سے گزر جائیں گے تو پھر پلسرات کے بعد ایک مقام ایک ٹھکانہ بتایا جاتا ہے حدیث میں جس کا نام ایک سٹاپ آور ہے جسے چیک پوائنٹ ہے پلسرات کے بعد جس قنترہ کہا جاتا ہے قنترہ کے مقامات پر فرشتے ان پلسرات پر گزرنے والے جنتیوں کو روکیں گے اور ان کے سینوں کو کھول کے اگر ان کے سینوں میں کوئی بغز کوئی کینہ کوئی قدور ہوگی تو پلسرات پر ان پلسرات پر گزرنے والوں کے سینے ساف کر دیے جائیں گے پھر یہ جنت کی طرف سفر پکڑیں گے اور پھر جنت کے دروازے پر پھر ان کو کہا جائے گا کہ اب بھی اگر تمہارے دلوں میں کسی کے خلاف کوئی کینہ کھوٹ کھپٹ ہے تو اپنے معاملات یہیں رفا دفا کر لو یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے اس بات کو انشور کریں گے چیک پوس لگی جنت میں کوئی شخص نہ جانے پائے جس کے دل میں آپ پس میں کوئی کینہ کھوٹ کھپٹ ان کینوں کو ان بغض کو ان نفرت کو ان قدورت کو یہیں پر صاف کر لی جیئے ایسا نہ نہ ہو باقی سارے عمل جنت میں جانے والے جیسے ہوں عمال نامہ بھی مل جائے پول سرات پیسے بھی گزر جائے اور جب فرشتے نکالنے لگے تو اتنا دھیر کینہ ہو کہ اس کو صاف کرنا ہی ناممکن ہو جائے آج بھرے میں اتنے کینے آج عطاوت ہیں اور یہ جو آپس کے ریلیشنشپ کی یہ جو کینے کا معاملہ ہے اس کے مختلف درجے ہیں سب سے پہلا تاثر ہا جائے کسی کی کوئی ناپسندیدگی کسی کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی کسی کی کوئی چیز دل میں برا تاثر پیدا کرتی ہے تو یہ پہلا درجہ کینہ ہے کینے کے بعد اگلا اگلا سٹیج وہ ہے جسے ہم بغز کہتے ہیں بغز وہ حالت ہے جس میں کسی کی ناپسندیدگی یا کسی کے اچھا نا لگنے کے بعد اس کے خلاف ایک نفرت ایک غصہ آنے لگتا ہے بس اوقات آپ کو کسی کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے لیکن اس پر غصہ نہیں آتا اور ہم اگنور کر جاتے لیکن محض کسی چیز کو ناپسند کرنا اس کو تیش کی کیفیت آتی ہے اس کے بعد اگلی حالت قدورت ہے قدورت میں پھر دل میں اس شخص کے خلاف میل آنے لگتا ہے گندے جذبات ایک وہ ہوتا ہے کہ سکن کے اوپر میل قدورت کیا کہتے ہیں کہ میل جو خیف اترنے کے قابل ہو جائے اس کو کہتے ہیں قدورت کے بعد اگلا درجہ عداوت اور دشمنی کا ہے کہ آپس میں وہ سٹرین اور ناپسندیدگی اتنی بڑھ جائے کہ غیظ اور غزب دشمنی اور عداوت کی حد تک پہن جائے اور پھر اس کے بعد اگلا درجہ عداوت کے بعد اگلا درجہ ظلم کا ہے دیکھ لئے درچے بغز پہلے کینہ پھر بغز پھر قدورت پھر عداوت اور پھر ظلم یہ میرا اور آپ کا اختیار ہے کہ اگر ہم چاہیں تو کینے ہی کی سطح پر اپنے دل کو صاف کر کے قدورت ظلم زیادی اور عداوت سے بچ جائے اور کرتے تھے صاف اور صاف کرنے سے ہو جاتا ایک اب جو شخص دروازے سے داخل ہو وہ شخص جنت ہی ہے سب صحابہ اکرام کی نکاحیں دروازے پر فکست ہیں اور کون آیا حضرت عبداللہ راوی کہتے ہیں اس حال میں آئے کہ ان کی وضو کے آزاز سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور سب صحابہ اکرام کو ان پر رشک آیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ کی زبان مبارک سے جنت میں داخلے کی خوش قبری اکلے دن راوی کہتے ہیں کہ یہی ہوا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ نے پھر فرمایا کہ جو شخص آئے گا وہ جنت ہے پھر حضرت عبداللہ اس لاتشریف لاتے ہیں اب تو صحابہ اکرام کی رش کی حد نہ رہی اور پھر راوی کہتے ہیں کہ باقی تو رش کرتے رہ گئے میں پیچھے چل پڑا جب میں فیل برخواست ہوئی تو میں حضرت عبداللہ کے پیچھے پیچھے ان کے گھر تک چل پڑا اور کہتے ہیں میری مقصد زبان مبارک سے جنت کی خوش قبری مسجد نبی میں پانے والا میں صبح و شام تو دیکھوں میں دن و رات تو دیکھوں میں عبادات معاملات تو observe کروں کہتے ہیں کہ بس ایسے ہوا میں گھر میں رہ گیا انہوں نے مجھے مہمان کیا پھر سوچیں کتے دن میں مہمان نوازی تین دن میمان نوازی یہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے مجھے تین دن اپنے گھر میں رکھا اور پھر تیسرے دن پوچھا ہمارے گھر تو جو پہلے دن ہی آتے ہم اس کا بیگ کا سائز دیکھنے لگتے ہیں بیگ تو نہیں لے آئی اے اللہ اتنا بڑا بیگ لے آئی ہیں ان سٹی والے میمان تو پتہ نہیں بہت ہی بوجل ہو جات اور یاد رکھئے کہ وہ بچہ جاتے اور اس پھوپی کو پھوپو کتی دیر رہیں گی یہ کہاں سے نکلاتا جملہ وہ جو ماں کی بیتابی تھی اس کا جواب بچارہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہتا ہے یہ جو ماں کی خلش اور ماں کے جملے ہیں وہ بچوں کے روئیوں میں آیا کرتے اللہ ہمیں اچھے ہی نمون رقم کرنے کی توفیق قطاب فرمائے اور اللہ بسم دلوں کی تنگیوں سے بچا لے کیونکہ قرآن کہتے بہرحال جی تین دن کے بعد حضرت عبداللہ سے جائرہ دیکھ رہ تھا کہ کیا معامل اور یہ آپ کے لئے خوش خبری دی گئی ہے آپ مجھ آپ بتائیں کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ تو میری طرح خیر بہرحال انہوں نے کہا بھائی میں تو بتا نہیں اپنا کوئی ایسا عمل نہیں پاتا راوی کہتے ہیں کہ میں رخصت لے کے دروازے تک گیا تو میں دروازے تک پہنچ تک مجھے حضرت عبداللہ نے پیچھے سے آواز دی میرے بھائی دیکھو ایک میرا عمل ہے جو میں بقائدگی سے مدامت سے روز ہی رات کو کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہی میرا عمل اس خوش خبری کا ذریعہ بنے گا اب ہنجھے اپنے اس عمل سے بہترین اللہ کی رضا کی امید ہے انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا عمل کیا ہے انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی اصل میں بات یہ کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو میں روز رات کو سوتا ہوں ایسے میں نے آپ کو کہ صفحہ الٹے جانے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں حضرت عبداللہ نے کہ میرے بھائی میرا معاملہ یہ کہ میں جب روز رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہوں اپنے دل کے مختلف گوشوں اور کونوں کو ٹٹولتا ہوں کہ میرے دل میں میرے کسی مسلمان بھائی کے خلاف کوئی کینہ کوئی کھوٹ کوئی کھپٹ تو نہیں یہ اس جنت کے دربان کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے اپنا کینہ ساف کر روز راتوں کو لگاتار ہر روز ہر رات ہر دن ہر ہفتے اور ہر آنے والے لمحے میں اپنا محاسبہ کر کے اپنے دلوں کو ان کینوں سے ان کھوٹ کھپٹ قطورتوں اور دعوتوں کے جذبات سے خالی کر کے ساف سترا کر کے مسلمانوں کی محبتوں کو اپنے دل میں اُڈیلنے پھر آئے گی اپنے گھروں کے آنگنوں میں جنت کے خزانوں اور جنت کے باغوں کی خشبو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی آیت پڑھیں نبی عبادی انی انالغفور الرحیم و انہا عزابی والعزاب العلیم دیکھو کینے اور گوٹ کپڑ گیا جنت کی بات ہو رہی ہے تم سے کمیاں کتائیاں ہوئیے تو میرے بندوں کو خبر دے دو میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت بہت درگسر کرنے والا رب اغفر و رحم و انتا خیر الرحیم ربنا ظلم نا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحم نا لنکون نا من الخاسرین استغفر اللہ رب من کل زمب و اللہ اغفر لزمب کل دک و جل سر و علانیت اول و آخر اللہ اغفر لنا و للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمان انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے میمانوں کا قصہ تو سنا جب وہ اس کے ہاں آئے یہ کونسے ہیں وہی فرشتے جن کا تذکرہ ہم نے پیچھے پڑا تھا آج اس کو روانی سے پڑ جائیے وضاحت ضروری نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہو تم پر اس نے کہا ہمیں ڈر لگتا ہے انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں ایک سیانے لڑکے کی خوش قبری دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس رحمت سے مایوس تو گمراہی لوگ ہوتے ہیں پھر انہوں نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل رہے گی پھر جب یہ فرستاد لوت کے گھر پہنچے تو اس نے کہا آپ اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں کیا عزاب الہی ہم تم سے سچ کہتے ہیں ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو دو بیٹیوں کو لے گئے تھے بیوی کو چھوڑ گئے تھے اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو تم اسے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے پس سیدھے سیدھے چلتے جاؤ جتہ جانے کا حکم ہے اسے ہم نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا صبح ہوتے ان لوگوں کی جڑ کٹ کٹ دی جائے گی اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوت علیہ السلام کے گھر آگئے انہوں نے کہا بھائیو یہ میرے میمان میری فضیحت نہ کرو اللہ سے ڈرو مجھے رخصوہ نہ کرو وہ بولے کہ ہم نے بارہا تمہیں سمجھایا نہیں ہے کہ تم ساری دنیا کے ٹھکے دار نہ بنو ایسے کہا جاتا ہے نیکی تم زیادہ دین کی ٹھکے دار آگئی ہو دین کے ٹھکے دار نہ بنو اجز ہو کہ اگر تھا جس میں وہ آپ سے باہر ہوتے جا رہے تھے آخر کار پھٹتے ہی ان کو زبردست ہم آکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا ابھی تک کہاں ہیں بہر مردار کی تیہ اور صدوم کا شہر ان پر پکی مٹی پتھروں کی بارش پر سہادی اس واقعے میں بڑی نشان ہی ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں اور وہ اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہ تو گزرگاہ عام پر واقعہ ہے اس مسامان اپرت ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں اور اکا والے یہ کون سے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کی طرف حضرت شوہ بلہ السلام کو بھیجا گیا مدین والے اور اکا والے اکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا ان دونوں قوموں کی اجڑے ولا کے کھلے کھلے راستوں پر واقع ہیں ہجر کے لوگ یہ کون تھے یہ سمود والے حضرت سوالے کے قوم ان کے کیپٹل سٹی کا نام ہجر تھا ہجر کے لوگ بھی رسول کی تقزیب کر چکے ہیں ہم نے ان آیات کو ان کے پاس بھیجا اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں مگر وہ سبھی کو نظر داز کرتے رہے وہ پہاڑ تراش تراش کر پہاڑوں کو تراش تراش کر مکان بناتے تھے آج بھی مدائن سوالے کی شکل میں موجود ہے اور اپنی جگہ بے خوف اور مطمئن تھے آخر کار ایک زباد تھماکے نے ان کو صبح ہوتی آ لیا اور ان کی کمائی کچھ بھی کام نہیں آئے ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان سبھی موجود ات کو جو حق کے سوا اور کسی اور بنیاد پر خلط نہیں کیا ہے اور فیسدی کی گھڑی آنے والی ہے پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی شریف بہودگیوں پر شریفانہ درگزر کرو یقینا تمہارا رب سب کا خالق اور سب کچھ جانتا ہے رسول صلی اللہ علی وسلم کو اب تسلی دی جا رہی ہے اور صبر اور استقامت پر مائل کرنے کی لئے بڑا خوبصورت طریقہ سکھایا جا رہے ہم نے تو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی خبرانے کی چیز نہیں ہے ہم نے تو آپ کو کیا دیا سات دہرائی جانے والی آیات یعنی اللہ سبحانہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے نا کہ آپ کو کیا فکر آپ کو تو اللہ نے اتنا نواز دیا اور اتنا کچھ دیا اور نواز جانے والی چیزوں میں سے دو چیزوں کا تذکرہ کیا قرآن سبع من المسانی بچھا گیا کہ یہ سبع من المسانی کیا ہے تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس سے مراد سورہ الفاتحہ سورہ الفاتحہ کو ساتھ دورائی جانے والی آیات کیوں کہا گیا میرے خیال لوجیکل سب سمن سکت ہے ہر نماز کی ہر رکت کے آغاز میں اس کو دور آیا جاتا ہے کوئی نماز کوئی نماز کی رکت مکمل نہیں ہوگی یہ سورہ الصلاة بھی ہے سورہ الصلاة بھی ہے سب من المثانی بھی ہے ہر نماز کی ہر رکت کے آغاز میں اگر اس کو نان دور آیا گیا سورہ الصلاة کو تو نماز نماز نہیں ہوتی نماز مکمل نہیں ہوتی لہٰذا اور ویسے بھی اس کو دور آیا چاہتا ہے حدیث میں موجود ہے نا آپ نے فرمایا مجھے دو نور دیئے گئے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیئے کہتے اور ان دو نور وں جاتا ہے تو لہذا بہت زیادہ دوہرائی جانے والی یہ صورت سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ دعائی جاتی ہے شفا کے نسخوں کے لئے یہ رقیہ بھی ہے یہ شفا سورہ شفا بھی ہے اسے دم بھی کیا جاتا ہے تکلیف اور بیماریوں کو دور کرنے کے لئے بھی پڑھا جاتا ہے تو اس لئے مختلف موقعوں پر پڑھا جاتا ہے اور پھر صرف انہی تمام فضیلتوں اور انہی تمام ناموں اور صفات کی بنیاد پر نہیں آپ یہاں آہد سے بھی دیکھیں کہ اس کی اہمیت واضح ہو رہی ہے ایک تو یہ کہ سورہ دعا ہے سورہ سلا ہے سورہ رقیہ ہے یہ سورہ شفا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ اس کا فسند تو دیکھیں ایک پلڑے میں اللہ سبحانہ تعالی سبم من المثانی کو اور دوسرے پلڑے میں وال قرآن العظیم کو رکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کے خطاب کا طریقہ تو دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ اور ایک طرح پورا قرآن صورہ فاتحہ کی وزیلت اور قرآن کیا ہے اس میں سے صورہ فاتحہ کی فضیلت نظر آتی اور ویسے بھی ویسے بھی ہمیں ایک کیفیت ہے کہ صورہ فاتحہ اور قرآن کا تعلق دعا اور جواب دعا کا ہے کیونکہ جب بندہ کہتا ہے اہدن صراط المستقیم تو اللہ سبحانہ تعالی جواب دینے والا انشاء صور فاتحہ کی تفسیر میں میں ان پورا قرآن پیش کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ کو تسلی دی کہ آپ پر کیا ہے آپ پر تکلیفیں آ رہی ہیں آپ کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تو جو آپ کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اس کو صرف درگزر کر دیں اس کو برا نہ محسوس کریں اور اس پہ پریشان نہ آپ کو یہ دو چیزیں اتنی بہترین دے دی گئی ہیں تو جب آپ کو اتنی بہترین چیز دی گئی تو پھر کیا کریں اس مطائی دنیا کی طرف یعنی لوگوں کو جو اسی چیزیں دیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں صرف ان کو نہیں مجھے اور آپ کو جو ہم ساری دنیا کی چیزیں دیکھتے ہیں کسی کی گوٹی کسی کی جائدات کسی کی سولیٹیر کا سائز دیکھ دیکھ جل جل کی حسد کا شکار ہوتے اللہ نے کہا میں نے جو تمہیں دے دیا ہے نا بس جیسے ہم نے ان فرقہ پردازوں کی طرف کی تھی جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا ٹکڑے ٹکڑے کا مطلب کچھ کو مانتے تھے کچھ کو نہیں مانتے تھے تو قسم تیرے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں کہ تم کیا کرتے تھے پس نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ آپ کو تسلیدی نام ماننے والوں کو تمبی اور پھر آپ کو اب حتمی لاح عمل جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور یہ بات رکھئے کہ یاد یہ صرف رسول صلی اللہ وآلہ کو نہیں آپ کے توسط سے ہم سب کو کہا جا رہا ہے کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کرو تمہاری طرف سے ہم ان مزاک اڑانے والوں کے خبر لینے کیلئے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا قرار دیتے ہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہمیں معلوم ہیں جو وہ باتیں تمہیں کہتے ہیں ان پر تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے تو یہ باتوں کا علاج کیا ہے خلاصے میں سارا مضمون وائنڈ اپ کر لپیٹ کے ستھالی میں رکھ دیا گیا سورہ حجر پڑی ہے تو پھر قرآن کے طالب محمد کو حکم دیا ہمیں بھی سمجھایا کہ دیکھو اب جب تم یہ قرآن پڑھوگے دین کے احقامات پڑھوگے تو خود ان کو سمجھتے رہنا خود عمل کرتے رہنا لوگوں تک پہنچاتے رہنا لیکن جب تم اس کے رنگ میں اپنے صبح و شام کرنگ گے اپنے بودو باش اپنے خوشی و گمیوں کو اس کے رنگ میں رنگ ہوگے لوگوں کو اس کا پجار کروگے تو مخالفت ہوگی مزاق ہوگا تھٹھا اڑایا جائے گا نقصان آئے گا تو جب کوئی مزاق اڑانے والا مزاق اڑائے گا تو دل تنگ نہ کرنا ان سے در گزر کرنا اور یہ کام تمہارے لئے اس لئے آزان ہو جائے گا کہ سمجھ لی نا وہ تمہارا نہیں ناؤزو بللہ وہ اللہ فرما رہے میرا مزاق میرے کلام میرے اقامات کا مزاق اڑا رہے کیونکہ وہ تمہارا نہیں جب تم انہیں اللہ کی باتیں بتاتے وہ تمہارا مزاق ہوگی اپوزیشن ہوگی کرٹیسزم ہوگی تنقید ہوگی یا دکھ تکلیف مشکلات آئیں گی تو پھر کیا ہے دل تنگ ہوگا دل پریشان ہوگا کیا خیالدین کے رستے میں چلتے ہیں اور لوگ مزاق اڑھائیں تھٹھا اڑھائیں یا نقصان اڑھائیں تو کیا ہوتا ہے دل پریشان ہوتا ہے اٹھاتی ہوں اللہ نے کہا یہ دل کی تنگی کو دور کرنے جنب کے راستے پر قرآن کے راستے پر چلو گے تو دل کی تنگی آئیں گی ان کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے کیا کرو ذکر کرو کیوں کرو ابھی کلی بات کی تھی ذکر کرو گے اللہ بذکر اللہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے بذکر نہیں میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کر کے تمہیں بخشش رحمتوں سے نواز ہوں گا میرا ذکر کرو گے میرے قریب ہو جاؤ گے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے میں اس کے قریب ہوتا ہوں تم ذکر الہی وقت معاون بنے گے اور کیا کرنا ذکر کے ساتھ سجدہ کرنے والوں میں بن جانا سجدہ مزید کرو گے تمہاری دعائیں قبول ہو گی تمہیں رب کا قرب ملے گا تمہیں اللہ کی نفی ملے گی اللہ کا اطاعت کا طریقہ مزید آسان ہو گا تسبیح کرتے جانا ساری دل کی تنگیاں دور ہو جائیں سجدے میں چلے جانا رب کا قرب اور دعا کی قبول شامل حال ہوگی اور کیا کرنا اللہ کی عبادت اور عطاعت کرتے رہنا کب تک کریں حتی یا کل یقین جب تک موت کا وقت نہ آجائے تب تک یہ کرتے رہنا بڑا خوبصورت نسخہ سکھا دیا یہ وہی نسخہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا تھا اپنی اولادوں کو اور فرما برداری کی حالت میں اپنے غم دل سے دور کرنے کی کیا کرنا تسبیح کرنا سجدے کرنا عبادت اور عطاعت کرتے یا نا موت کے وقت صحابہ اکرام نے کیا اور خوب ہو ایسے کیا اور اگر یہ سٹیپس میں دیکھ رہی ہوں تو فسب ساجدین وعبد ربک حتی یقل یقین میرے خیالے میں آپ کے ساتھ ضروری شیئر کروں وہ باقیہ جو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ حضرت خوبی بن عدی کا ان کا رویہ جیسے اس آیت کی پوری تشریح ہے صحابہ اکرام کی زندگی آیت کی تشریح ہیں حضرت سعید بن آمیر اس واقعے کو اپنی زبان میں نریٹ کرتے ہیں صحابی حضرت سعید بن آمیر بہت جلیل قدس صحابہ میں سے یہ اپنا واقعہ نریٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مکہ کا دور تھا عالم شباب تھا میں جوان تھا میں کافر تھا میں مسلمان نہیں ہوا تھا اپنی جوان کے عروج پر تھا کہ ایک جمع غفیر ایک حجوم لوگوں کا موجود ہے اور وہ شور مچا رہے شور غل مچا ہوئے کہتے ہیں ایک بڑا تمانا طاقتور سا ایک نوجوان کھڑا ہے اور یہ سارا گروہ چیخ رہے اور انچا انچا بولا اسے مار دو اسے مار دو اسے حلق کر دو اس کو سولی چڑھا دو اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ حضرت خبیب بینہ دی یہ حضرت خبیب بینہ دی ہیں اور یہ وہ ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ ایک اور صحابی کے ساتھ آگے بھی آئے گا یہ وہ ہیں جو گفائر مکہ کے ہاتھ لگ گئے تھے قیدی بن گئے غزوہ بدر کے بعد غزوہ بدر کے بعد تو آپ نے اس غزوہ حد میں سنا تا کیسے انتقام کی آگ جل رہی تھی ستر ان کے قل حلاق ہوئے تھے اور ستر ان کے قیدی ہوئے تو یہ تو آگ میں جل رہے تھے ایسی انتقام کی حالت میں جب ایک مسلمان ان کے خاتھوں لگا اس انتقام میں انہوں نے اس کا کیا حال کرنا تھا یہ پورے گروہ جو ہے وہ غصے میں جل رہا ہے کسی کا بیٹا کسی کا باپ کسی کا بھائی ہلاک ہو چکے وہ اپنے سارے ہلاکتوں کا بدلا اب اس خبیب بن عدی رضی اللہ ان سے لینا چاہ رہی یہ ہے وہ موب اور یہ ہے وہ گروہ اور عزیز سعید بن آمین نے دیکھا کہتے ہیں کہ یہ سارا اتنا بڑا موب اور گروہ جو کہ میں نے وہ دیکھا وہ مرد اپنے پورے وقار اپنے اتمنان اور اپنے سکون کے ساتھ کڑا سوچیں دھیر سے لوگ آپ سارے مجھے کہہ رہے ہیں اسے مار دو مار دو میں حرام سے کھڑی ہو سکتے ایسے کبھی کر سکتے ہم کہتے ہیں کہ میں یہ ضرور دیکھا میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں سب سے قریب ہوں اللہ ذکر کر رہا تھا اللہ سکینہ دے رہا تھا اللہ بخش رہا تھا اور اللہ ان کے قریب تھا اس لئے تو اتنے بڑے جمع غفیر کے قتل کے مطالبے کے باوجود پر سکون تھے یہ کر رہے پھر کہتے ہیں کہ کفار مکہ میں جو سرکردہ دیو آئے اور انہوں نے کہا کہ بتاؤ اب ہم تمہیں سوری چڑھانے والے ہیں تمہاری آخری فرمائش کیا ہے تو کہتے ہیں کہ اس شخص کو میں نے دیکھا کہ اس نے بڑے ہی روب اور بڑے وقار اور بڑے اتمنار اور متانہ سے کہا کہ نمازوں کو آنکھوں کی تھندک بنا دے کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے بڑے ٹھہراؤں سے جماؤں سے سکون سے نماز پڑی اور پھر جب سلام پھر کر کھڑے ہوئے دونوں نے کہا یہ میری میرے رب سے ملاقات تھی اور ویسے میں چاہ تو یہ رہا تھا کہ اس ملاقات کو میں لمبا کر دوں لیکن میں نے دانستہ ایسے نہیں اس لیے کیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ رب واحد کو ماننے والے بزدل ہوتے ہیں موت سے ڈرتے ہیں اور شاید موت کو ملتوی کرنے کے لیے میں اپنی نماز کو یاد رکھ دین پکڑنے والا رب کا نمائندہ بن جات کہ تم رب واحد کے پرستاروں کو کہیں بزدل نہ سمجھو کہیں تم اللہ کے پرستاروں کو بزدل نہ سمجھو اس لیے میں نے جلدی نماز چھوڑ دی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے موت کو تموخر کرنے یا ملتوی کرنے کے لیے ویسے میرا دل چاہ کٹ گیا ہاتھ زمین پر گرا ہے خون کے فوارے چھٹ گئے بہنے لگا خون اور انہیں ایک شکی نے اٹھ کے پوچھا کیا تم چاہوگے اور پھر وہ تیش میں آگیا پھر انہیں دوسرا ہاتھ کٹا اور ان میں سے کسی ایک نے پوچھا اٹھ کر پوچھا کیا تم چاہوگے کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ وآلی 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 رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ یہی ہے اللہ کی عبادت عطا اور ایمان ایمان بن توحید اور عقید آخرت پر جمع کہنے لگے کہ میں محمد صلی اللہ وآلی 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 میں برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کو کانٹ بھی چھ اور میں بچ جاؤ یہ ہے وہ محبت اور ایمان کا پیمانہ جسم کے ٹکڑے گرتے گئے زبان پر وہ جو دل میں ایمان تھا وہی کلمہ زبان پر رہا جب سولی چڑھانے لگے تو حضرت حضرت خوبی بدنید آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کے کہا الہی ان میں سے ایک ایک ظالم کو شمار کر لینا شہید کر دیئے گئے لیکن یاد پہلا خون کا کترہ گرتے سار سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں تکلیف ایک سوئی کے نکے کے چبنے کی ہوتی ہے ہوتا یہی ہے اللہ کی خاطر دیوی رضا کی خاطر دیوی قربانیاں رائے گا نہیں آتی رنگ ضرور لاتی رب کی خاطر کچھ قربان کیا جائیں نیندے ماں لوکات نہیں میرا رب رائے گا نہیں کرتا وہ قدردان اس کو قبول بھی کرتا اور اس کا رنگ بھی نظرات فورا رنگ نہ گیا ایک چراغ بجھایا گیا تھا یہ دیا بجھنے سے پہلے دوسرے دیے کو جلا گیا جتنے دین کے دیے جلائیں گے وہ انشاءاللہ دیے سے دیا جلتا چلا جائے گا حضرت خوبیب بن عدی کی زندگی کر دیا تو بجھ گیا لیکن حضرت سعید بن عامر کے سینے میں اسلام کے چراغ کو روشن کر گیا حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میرا قبول اسلام اسی وقت ہو گیا اور میں نے وہیں اعلان کر دیا کہ اے کافر گواہ رہنا تم مو کی پھونکوں سے یہ نور نہیں بجھایا جا سکتا ایک دیئے نے اگلا دیا اب دماغ جلا دیا اللہ بڑا قدر دار یہ ایمان کا دیا جو حضرت سعید بن عامر کے سینے میں نوشن ہوا تھا یہ بھی بہت بڑا چراغ اور روشنی کا ذریعہ بنا حضرت سعید بن عامر بڑا پیارہ سا مشورہ دیا حضرت سعید بن عامر نے حضرت عمر جب خلیفہ بنینا تو حضرت سعید بن عامر آئے اور انہوں نے کہا کہ عمر اللہ نے تمہیں بہت بڑی ذمہ داری اور امانت سے نوازا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے تمہیں جن مسلمانوں کا نگران بنائے ہیں ان کے معاملات کی طرف دھیان دینا ان کے لئے وہی پسند کرنا جو تم اپنے اور اپنی اولادوں کے لئے پسند کرتے ہو ان کے لئے ہر اس چیز کو نہ پسند کرنا یہ آج ہمارے وہ کمرانوں کے لئے بہترین خطبہ ہے ان کے لئے ہر اس چیز کو نہ پسند کرنا جو تم اپنے اور اہل ایال کے لئے نہ پسند کرتے ہو سختیوں کا سامنا کرنے سے نہ گھبرانا کوئی مرد حق تھا جو حضرت عمر کو بھی وسیعت کر رہے یہ وہ ہیں سعید بن عمر اور حق پر جمع رہنا حق کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کو خاطر میں نہ لانا حضرت عمر اس وقت ابھی خلافت کا انکار کر رہے تھے سعید بن عمر ان کو قائل کرنے والوں میں سے تھے حضرت عمر نے خلافت کا جب اہد اٹھایا تو اس وقت انہوں نے سعید بن عمر کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہیں حمز کا گورنر منتخب کرتا ہوں حضرت سعید بن عمر نے فورا معذرت کی اے خلیفت المسلمین مجھے تو اس حکومت سے رہنے ہی دیجئے مثلا تم نے کہا میرے کندوں پہ بوجھ ڈالتے ہو اور خود اس سے بچتے ہو تمہاری تو تمہارا تو عذر قبول مطلب تم مجھے فسا کے تو ان کو لگتا تھا کہ ہم مکمت فس جانا ہے یہ وہی لوگ تھے جن کو حکومتوں کی لالچ نہیں تھی نا بہرحال کہتے ہیں مجھے تو پساتے خود بچتے ہو تمہیں تو میں ہرگز اس چیز سے صبح دوش تمہارا عذر قبول نہیں کروں گا سعید بن عمر حمس کے حکوم گورنر بنا دی گئے اور گورنر کا حال کیا ہے دو داستانے سن لیجی حضرت عمر کے دور میں بہت زیادہ مال اور بہت زیادہ زکاة فراقت سے موجود تھی حضرت عمر نے حمس والوں کو ایک خط لکھا کہ اے حمس والوں تم اپنے غریبوں فقیروں مسکینوں موتاجوں کی ایک فہرست بنا دو تاکہ تمہیں ریاست کی طرف سے جو بیت المال معاونت کرتے ہیں حمس کے فقیروں مسکینوں موتاجوں کی فہرست آتی ہے اس فہرست کے سرے فہرست نام کس کا ہے گورنر حمس سعید بن عامر اللہ ہمیں ایسے لوگ عطا فرما دے سعید بن عامر گورنر اور حمس کا ٹاپ آف ڈی لائن نام ہے حضرت عمر یہ فقر اور فاقہ کا حال دیکھتے ہیں گورنر کا ایک ہزار اشرفی تھیلی میں ڈال کر گورنر حمس کے گھر روانہ کرتے ہیں حضرت سعید بن عمر کے گھر میں جب وہ ایک تھیلی آتی ہے خلیفہ مسلمین کی طرف سے جس میں ایک ہزار اشرفیاں ہیں وہ کھولتے ہیں اشرفیاں دیکھتے ہیں اشرفیوں کو پھینک کہتے ہیں بیوی کہتی ہیں قاسد امیر المومنین کی طرف سے آیا ہے امیر المومنین خیر سے تو ہے کہ مطلب امیر المومنین کی طرف سے کوئی خیر کی خبر آئی ہے آپ امیر اللہ پڑھ رہے ہیں کہنے لگے میرے گھر میں مال آگیا ہے ان کے گھروں میں مال آتا تھا تو امیر اللہ وائنہ لہ حیراجیون پڑھا جاتا تھا یہ مال فتنہ تھا جس سے یہ ڈرتے تھے بیوی نے اور میاں نے دونوں نے فیصلہ کیا راتوں رات میاں نے کہا میرے حکومتی امور ہیں اللہ کی بندی نکل گلیوں میں اس سارے فتنے کو رات 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 ہونے سے پہلے اس کو اللہ کے راہ میں خرج کر دے یہ فتنے سے گورنر اپنی حکومت ٹھیک چلا بھی رائے کے نہیں آکے ریایہ سے پوچھتے ہیں کہ ایک ایک محفل قائم کی جائے اور یہاں کے لوگ مجھے بتائیں کہ تمہارا گورنر ہمس کیسا ہے ریایہ جمع ہے گورنر سامنے کٹیرے میں گھڑا ہے خلیفت المسلمین کو چار شکایات لوگوں نے دی ایک شکایت تو یہ کہ یہ ہمارا گورنر جو ہے وہ راتوں کو کام نہیں کرتا رات کے وقت ہماری نہیں سنتا دوسری شکایت ہے کہ صبح دیر گئے تک یہ گھر سے باہر نکلتا ہے صبح جلدی نہیں نکلتا تیسری شکایت یہ کہ ایک دن تو غیر معمولی تاخیر سے نکلتا ہے اور چوتھی شکایت یہ کہ بسا اوقات بیٹھے بیٹھے عجیب مدھوش ہو جاتا ہے حضرت امہ نے پوچھا سعید کیا وجہ ہے ان سب کی جواب دہی کرو سعید بن امہ جو شاید ریا نہیں کرتے تھے آپ کہنے لگے خلیفت المسلمین جہاں بات رات کی ہے دن میرا ان کے لیے حاضر ہے لیکن رات میری میرے رب کی ہے وہ میں ان کے لیے حاضر نہیں کروں گا دن میرا ان کے لیے حاضر ہے رات میری میرے رب کے لیے ہے معاملہ سیٹل ہو گیا دوسرا معاملہ پوچھا گیا کہنے لگے جہاں صبح تاخیر پیسے گورنر کی بیوی کرتی تھی پہلے یہ کام بہرحال میری بیوی بیمار ہے وہ بستر پر ہے وہ گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی اور میرے گھر میں کوئی ملازم خاتم نہیں ہے امیر المومنین مجھے اجازت مرحمت فرمائیے میں گھر نکلنے سے پہلے جھاڑو پانی ہانڈی کپڑوں کا کام سمٹا کے حاضر ہوتا ہوں اس لئے کچھ تاخیر ہو جاتی ہے معذرت فرما دیجئے اللہ ہمیں سادگی محنت کا طریقہ اور ہاتھوں سے کام کرنے کا طریقہ سکھا دے تیسرا معاملہ ایک دن تو بہت ہی دیر کر جاتے انہوں نے گا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس جوڑا لباس کا ایک ہی ہے وہ میں ہفتے میں ایک دن دھوتا ہوں اس کے سوکھنے کا انکار کرتا ہوں جب وہ میرا لباس سوکھنے والا ہوتا ہے تو اس کو زیب تن کر خاضر ہو جاتا میری تاخیر کا عذر قبول کر لیجی تیسری بات یہ ہے جو میں بیٹھے بیٹھے عجیب میری خوش غائب ہو جاتی اور میں غش بکھا جاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے جب کبھی بیٹھے بیٹھے حضرت خبی بن عدی کا وہ واقعہ جو میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف بے خوش کر دیتا ہے کہ میں نے ایک مرد مومن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتے دیکھا نہ میں نے خاتھ اٹھایا نہ میں نے زبان سے رکا اللہ کے حساب کتاب کا خوف مجھے ایسے لاحق ہوتا ہے کہ میں غشی میں بے خوش ہو جاتا ہمارے اردگرد ظلم زیادتی اندھیر نگری حق تلفی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ نمونے سیکھ کر ان پر عمل کرنے اور حق کے لئے جم نے کی توفیق اتاب فرما دے اللہ ہمارنالحق حق ورزق نج تنابہ آمین سم آمین سورہ النحل مکی سورت سولہ رکوات اور ایک سو اٹھائیس آیات ترتیب کے اعتبار سے سولوے نمبر پر آنے والی آیت اس میں آیت نمبر سکسٹی ایٹ میں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی شہد کی مکھی کا تذکرہ اور اس حوالے سے اس کو سورہ النحل کہہ کر پکارا گیا یہ سورت اس وقت مکھی دور میں نازل ہوئی ہے جب ہجرت خبشہ واقع ہو چکی ہے بنیادی مضمون سورہ النحل کا عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا شرق کی نفی کرنا عقیدہ رسالت کو مضبوط کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جانے والے اترازات کی نفی کرنا توحید شرق کی نفی عقیدہ رسالت اور اترازات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی بنیادی طور پر یہ چار مضامین ہیں سورت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا امر اللہ فلا تستعجلو سبحانہ وتعالی ما یشرکون آتا امر اللہ آ گیا اللہ کا فیصلہ پس نہ تم جلدی مچاؤ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت دین کا آغاز کر لی کیا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین دیتے تھے لوگوں کو اللہ کے کلام کی طرف بلاتے تھے اور ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خبر دیتے تھے کہ جو ان تعلیمات کو مان کے اپنا لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو نہیں مانے گا وہ عذاب الہی سے دو چار ہو جائے اور عبستی والوں اگر تم اس کلام کو نہیں مانوگے تو عذاب الہی سے دو چار ہو کر دھر دیے جاؤ جب رسول اللہ علیہ سلام عذاب کا تذکرہ کرتے تھے اور عذاب کی وعید بتاتے تھے تو قوم اور بستی والوں کا وہی طریقہ جو ہمیشہ ہم دیا کے ساتھ ہوا کہ وہ تھے کہ اگر تم اپنے عذاب کے اس معاملے میں سچے ہو تو پھر لے آؤ عذاب یا پھر وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے نام فرمانی کری رہے ہیں جیسے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں تو پھر ابھی تک عذاب آیا کیوں نہیں تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا تامر اللہ ایسے سمجھو کہ جیسے اللہ کا عذاب آ ہی گیا ہے آنے والا ہے آیا ہی چاہتا ہے اللہ کا عذاب یہ قیامت یا موت یا اللہ کا عذاب اگر آپ دیکھیں تو موت کیا ہے موت موت قیامت صغرہ ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کی موت آگئی اس کی گویا قیامت آگئی اور موت کے بارے میں کس کو کیا پتا کہ کتنی دور ہے تو اللہ نے کہا آتا عمر اللہ تمہارا تو یہ قیامت کا وقت آیا ہی چاہتا ہے اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا مبوس کیا جانا قرب قیامت کی علامات میں سے ایک ہے علامات صغرہ علامات صغرہ یعنی جو وہ چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نبوت یا میرا مبوس کیا جانا اور قیامت یوں ہے آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر درمیانی انگلی اور تشخد کی انگلی کو ملا کر کہا کہ میری نبوت یا میرا مبوس کیا جانا یوں ہے اس کا تذکر آگے بھی پھر آئے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت تو گوئی آیا جاتی ہے اور ساتھ اللہ نے فرمایا کہ تم اس کے لئے جلدی نہ مچاؤ ایک تو یہ سپیسیفک سی بات ہے جس کو میں نے واضح کی اور ویسے بھی فلا تستعجلو تم جلدی نہ مچاؤ جلد بازی اور اجلت کی بھی ناپسندیدگی ہے جلد بازی کیا ہے حدیثیات کر لیجئے ساری کی ساری جلد بازی ساری کی ساری جلد بازیاں کس کا کام ہے یہ شیطانی کام ہے شیطانی وسوسوں کی بنیاد پر کروائی جاتی ہیں جلد بازی نہ پسندید اور شیطانی عمل اور شیطانی کارکردگی ہے ایک مومن کی زندگی میں کیا ضروری ہے جلد بازی سے بچ کر تحمل تحمل تھہراؤ جمع سکون سبر کے ساتھ کام کرنا یہ مومن اور ہماری نماز پہ تو ہمیں یہ یہ دکھاتی ہے وہ جلد بازی کے تو سجدے بھی پسندیدہ نہیں تو لہٰذا مومن جلد بازی نہیں کرتا مومن اپنی زندگی میں ٹھہراؤ جماؤ وقار مطانت سنجیدگی کا مظاہرہ کر کے جلد بازی سے بچ کے مشاہد ماملہ اختیار کرتا ہے لیکن اگر آج آپ دیکھیں تو ہمیں گردو پیش میں کتنی جلد بازی نظر آتی مختلف شبہ زندگی میں سڑکوں پہ گھروں میں بازاروں میں گلیوں میں ہر زندگی کے شبہ میں جلدی نظر آتی سڑک پہ چلے جائیں پیچھے والے گاڑی کو ایسے جلدی ہے جس طرف سے رستہ مکتا اس نے گزرنا ضرور ہے کبھی آپ نے نوٹس کیا کسی لان تان تشنے کرتے ہیں ارے اللہ کے بندوں وہ جو آگے کھڑا ہے وہ کوئی احمق تو نہیں ہے کوئی بے وقوف تو نہیں ہے اسے شاید تم سے زیادہ جلدی اور ہر چیز میں جلدی آپ بلنگ کاؤنٹر پہ چلے جائیں دکان دکان کے شاپنگ کاؤنٹر پہ چلے جائیں سف بندی کا تصور نہیں کیونکہ ہر باد میں آنے والے کو پہلے آنے والے سے زیادہ جلدی بلنگ کاؤنٹر پہ سائیڈ سے ہاتھ آئے گا میرا پہلے لے لیں اور جو پہلے کھڑے ہیں وہ کہ بے وقوف ہیں یا وقصوص ہیں اور یا وہ اتنے فارغ ہیں مگر جلدی نہ کوئی نظم زب نہ کوئی تردیب نہ کوئی اصول نہ کوئی ذابطہ نہ کوئی ایتھیکس بس جلد بازی ہے اور جا کے کرنا کیا ہے فارغ ہو کے بے قار لا یعنی کی فلم ڈرام ناچ گانے کس فیس بک انٹرنیٹ فارغ ہونے کی جلدی ہے جا کے کے بارے میں رائے قائم کر لینے کی جلدی رات و رات میر بننے کی جلدی یہ جو آج سارے دھوکے فراڈ بہیمانیاں رشوتیں چوریاں ڈاکے یہ سب کچھ یہ کیا ہے کوئی ایسا کاروبار بتا دیں کوئی ایسا مال بتا دیں کوئی ایسی بزنس بتا دیں رات تو رات میر ہونے کی جلدی ترقی کی جلدی ہے نوکری میں لگتے بات میں دل کرتے بس میں جی ایمی بن جاؤ میرا بیٹا بس جی ایمی بن جائے اس کے لیے بیمانی دھوک کے فراڈ ہر چیز ہر زندگی کے شعبے میں جلدی نظر آتی ایک بہو بیا کہ اپنے سسران جاتی ہے اس کو جلدی ہوتی ہے بس اب یہ میرا غلام بن جائے اب یہ میرے اشاروں پر چلنے لگے اب یہ میرے بس ناز نخر اٹھانے لگے کیا مشورہ دیا تھا اپنی استاد کا مشورہ آپ دیا تھا پھر دہرہ لیجئے کیا مشورہ تھا بیاء کے جاؤگی تو کچھ سال باندی بن جانا ساری زندگی مہرانی بنا کے رکھی جاؤگی اور اگر جاتے سار مہرانی بننے کی جلدبازی کی تو ساری زندگی باندی بنا کے رکھی جاؤگی یہ ہی وہ رویہ ہے جاتے سار سسٹم کو ہاتھ جاتے سار بس مائے بیرم جاتے سار بس جس تیل ہم بیرم جس تیل ہم بیرم بیرم یہ جو جلدبازی ہے اور جاتے ہیں اور دو مہینوں چار مہینوں کے اندر اتنے دھوم دھام سے کی بھی شادی ہم بس دو دنوں میں پتہ چلتے کہ نہیں گزار ہی نہیں ہو رہا مسانے کی بھی جلدی چھوڑنے کی بھی جلدی وہ جب ایک دوسرے کی پسند کا معاملہ تب وہ جان نا کر بس کرتے شادی کرتے شادی ماں باپ کی جان کھا رہے ہیں اور جب شادی کرتے تو 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 جلدی یہ سب جلدی کیا نظر آتی کھانے کی بھی جلدی کون سا کھانا پسندید ہے آج فاسٹ فوڈ کیوں کیونکہ جلدی کھایا جاتا پکڑتے ہاتھ میں پکڑتے کھاتے جاتے چلتے جاتے ہاتھ میں پیپسی کھات میں برگر فاسٹ فوڈ ہے کھا رہے ہیں جلدی چل رہے ہیں باتیں بھی جلدی جلدی کر رہے ہیں سارے کے سارے زندگی کے شعبوں میں جلد بازی آ رہی وہ وقار وہ اتمنان نہیں رہا ہمیں تو رات و رات گناہ بخش وانے کی بھی جلدی ہے اور اس کی وجہ سے اتنی بدتیں اور دین کے اندر اتنی اخترات یہ سب نیکو کار بننے کی جلدی ہیں اور ہم تو ہمارے وہ ادار قرآن پڑھانے کا تو لوگ آتے ہیں قرآن سیکھنے کی جلدی تجوید سیکھنے کی جلدی کوئی شورٹ کورس بتا دیں قرآن کا شورٹ کورس قرآن کا ارے حضرت عمر رضی اللہ انہ انہوں نے سات سال میں سورہ بکرا پڑھی ہم شورٹ کورس بتا دیجئے بس کوئی فوری ٹکا لگ جائے کوئی انفیوزن لگ جائے بس میری بیٹی کو میں بھیجوں ایک مہینے کے اندر قرآن کیا ارے کیا شورٹ کورس یہ تو قرآن وہ ہے جو ساری زندگی تھامنے کا قرآن ہے اور ہم سب دعائیں کرتے کہ اللہ ہمیں موت کے وقت تک اس کا طالب بل میں رکھنا ہر چیز میں جلدی تو اللہ نے فرمایا معاملات میں جلدی نہ کیا کرو پاک ہے اور شخص جو لوگ کر رہے ہیں وہ اس روح کو یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن میں جب روح کے الفاظ آتے ہیں تو اس کے تین معانی ہوتے کسی آیت میں ایک کسی میں دو انسان کے جسم کی روح جس کے دو حصے ہیں ایک نفسانی روح اور ایک حیوانی روح جو اللہ کے حکم سے ڈالی جاتی ہے رحم مادر کے اندر اور وفات کے وقت وہ دونوں ارواح نکال لی جاتی ہے نیند اور سونے کے وقت ایک روح رہنے دی جاتی ہے اور دوسری روح نکالی جاتی اور جاگتے وقت وہ دوسری واپس ڈالتی جاتی ہے تو ایک روح کا مطلب کیا ہے ہمارے جسم کی وہ روح جس کی وجہ سے زندگی کے اثرات ہیں روح کا دوسرا مطلب روح الامین جبریل امین جو وحی کے احقامات لے کر اترتے تھے اور روح کا مطلب قرآن کی آیات میں تیسرا مطلب وحی الاخی ہے یہ تین مطلب اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو تینوں مطلب ہی سے تفسیر وضا ہو سکتی ہے وہ اس روح کو یعنی روح الامین کو وحی کو یا جسم کی روح کو اپنے جس بنتے پر چاہتا ہے روح علمین کو جس کے لیے چاہتا ہے زندگی اور حیات کے لیے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے اس عدایت کے ساتھ لوگوں کو آگا کر دو میرے سوا تمہارا کوئی محبود نہیں لہذا تو مجھ ہی سے دھرو اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے وہ بہت بالا اور برطر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں میں نے پھر بتا دیا توہید شرک کی نفی عقید رسالت کا اسبات یہ بنیادی مزامین ہیں سورہ اس صورت کے اس نے انسان کو ذرا سی بون سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے سریحن وہ جھگڑالو ہستی بن گیا اس نے جانور پیدا کیے جس میں تمہاری لئے پوشاک بھی ہے خوراک بھی ہے ترہ ترہ کے دوسرے فائدے ہیں جانور سے کیا کر دیں کتنے فائدے یہ بھیڑ یہ بکڑیاں یہ گائے یہ بھیسیں ہاں کیا کیا فائدے ہیں دوسرے بھی سارے مویشی ان کے اوپر سوار بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر وزن بھی ڈالتے ہیں ان کو سواری کے لئے ان کو چلنے پھرنے کے لئے ان کو سفر کے لئے بار برداری کے لئے اپنے کنئوں سے پانی نکالنے کے لئے اپنے حل اپنی کاشتکاری کے لئے استعمال کیا جاتے اور پھر کیا ان سے ان سے اون اور سفوف لی جاتی ہے ان کا دودھ پیا جاتے اور پھر ان کو زبہ کر کے ان کا گوشت کھایا جاتے ان کی ہڈیوں تک سے بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں اور پھر کیا ہے کہ یہ ان کے خالوں سے لیدر چمڑا لباس وہ سارے کے سارے جو خیمے وغیرہ ہیں وہ بنائے جاتے ہیں تو اللہ تذکرہ کر رہے کہ ان میں پوشاک بھی یا خوراک بھی اور ترہ ترہ کے دوسرے فائدے بھی ہیں اور صرف یہ ہی نہیں انہی جانوروں میں کیا ہے یہ تمہارے لیے جمال اور تمہاری عزت جہاں پہ گاڑیاں ٹرین آج بھی نہیں پہنچ دیں اور جہاں پر یہ خچر گدے ہی سامان لے کے جاتے ہیں حقیقت یہ کہ تمہارا رب بہت شفیق اور مہربان ہے اس نے گھوڑے خچر گدے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بھی بنے اور وہ بہت سی چیزیں پیدا کی جو تمہارے فائدے کی لئے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں تو وہ رب جس نے اس زندگی پر گزرنے کے راستے دکھائیں ہیں اس زندگی پر گزرنے اور سفر کرنے کے لئے جانور وسیلے اسواب بنائے ہیں ان زندگی کے سفر کے لئے سفر دھونے والے اور تمہیں دھونے والے جانور بنائے ہیں اس نے اس اصل سفر کی رہنمائی نہیں کی ہوگی اس نے اس اصل سفر پر رستہ تیک کرنے کا طریقہ نہیں سکھائے ہوگا نہیں اللہ ہی کی ذمہ سیدھا راستہ بتانا بھی ہے جبکہ ٹیڑی را بھی موجود اگر وہ چاہتا تو تمہیں ہدایت دیتا یہ کیا خیال ہے اب یہ خواہش بڑھتی نہیں جاری کہ ہمیں جلدی سے سمجھ آج یہ کیا بات ہے انشاءاللہ تھوڑی سی سمجھ آئی تھی کل انشاءاللہ آگے پھر پڑھیں گے وہ ہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لئے پانی برسا یا جس تم خود بھی پیتے ہو تمہارے جانوروں کے لئے بھی چارہ پیتا ہوتا ہے وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے زیتون خجور انگوروں کے طرح طرح کے دوسرے پھل پیتا کرتا ہے اس میں بڑی نشانی ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور اور فکر کریں اگر آپ زیتون اور انگور کوئی دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ یہ زیتون اور انگور کے پھل اگر آپ ان کو ظاہرت وہ دور پڑے ہوں گے دونوں بلکل ایک جیسے لگتے ہیں زیتون کا رنگ گرین بھی ہوتا اور زیتون کالے رنگ بھی ہوتا ہے اور انگور بھی بلکل انہی دو رنگ کے ہوتے ہیں ان کا سائز بھی ایک جیسا ہوتا ہے ان کی شیپ بھی ایک جیسی ہوتی ہے اور دور سے دیکھنے میں بلکل تقریبا ایک جیسے لگتے ہیں اگر ٹوٹے وے خجور زیتون اور انگور پڑے بلکل ایک جیسے لیکن جو ان کے قریب جاتے ہیں ان کی سمیل فرق ہوتی ہے ان کی ٹچ سے ان کی کنزسٹنسی فرق ہوتی ہے ایک رس سے بھراوا بلکل جوسی سا ہے اور ایک گودے کا بھراوا بلکل فرق کنزسٹنسی دیکھنے میں ایک ٹچ کرنے میں فرق ہے ٹیسٹ کرنے تمہاری بھلائی کیلئے رات اور دن کو سورج اور چاند کو مسخر کیا آج ان آیات میں اللہ اپنی بات کو سمجھانے کا کونسا طریقہ کائنات کی نشانیاں دکھا کے ہمیں کیتائی توحید اور شرکی نفی کر رہا ہے سب تارے بھی اس کی حکم سے مسخر ہیں اس میں بہت کرنے والے آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے اس چیز پر غور کیا ہم تو شاید بہت سی حقیقت پر غور نہیں کرتے اللہ نے اس کائنات میں کتنے خوبصورت رنگ بنائے آپ سوچیں اگر کائنات میں صرف ایک ہی رنگ ہوتا سارے کے سارے پھل بھی چوکلیٹ براؤن شکار ہو جاتے نا آنکھوں کو بھی اچھا نہ لگتا یہ میرا رحمان رب اس نے ہماری آنکھوں کی دل چسپی ہمارے آنکھوں کے خوبصورت نظارے ہماری انٹرٹینمنٹ ہماری دل جوئی ہماری دل لگی ہماری یقصانیت کے شکار ہو جانے سے بچنے کی لئے اس نے تربوز کو دیکھیں کتہ خوبصورت ہے باہر سے بلکل ڈاک اور میں ہمیشہ آپ کو بتاؤں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلر کامبینیشن اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلر مکسنگ ہے اس کے ساتھ میں اور آپ میچ نہیں کر سکتے ڈاک باٹل گرین باہر سے اس کو کٹیں ہلکی سی آٹلائن وائٹ کلر کی اس کے اندر وہ خوبصورت سا لال رنگ اور پھر وہ کالے کالے بیج مطلب کٹا ہوا تربوز اتنا خوبصورت رنگ کتنا خوبصورت رنگ اور کتنی خوبصورت اللہ کی وہ ایک بہت زبردست رنگوں کی کمبینیشن کبھی سٹرابری دیکھیں کتنی خوبصورت کتنی پیاری اس کی شیپ ہوتی ہے اور پھر چمکدار ریڈ سا کلر ہے پھر اس کے اوپر ہلکی سراخ اور پٹنگ اور ایسا رگتا ہے گرین پتوں کا جیسے اس کے پر خوبصورت سا تاج رکھا ہو اور اوپر خوبصورت شکلیں بنا دیتا رنگ رنگ کے انباؤ اقسام کو پھلوں کی ٹوکری دیکھتے کتنی خوبصورت رنگ ہوتی اور کتنی خوبصورت کلک کامبینیشن ہوتی کوئی بڑا کوئی چھوٹا ایک علوچہ دیکھتے پھر خربانی دیکھتے پھر علو بخارہ پھر اسی میں آم اسی میں کیلہ اسی میں انگور اسی میں تربوز اسی میں مروض پھر پھر کٹنے پہ اور ہی اندر کے نقش و نگار اللہ نے ہماری آنکھوں کو یقصانیت کا شکار ہونے سے بچنے ہماری زبان کو یقصانیت کا شکار ہونے سے بچنے ہمیں خوشبوں کی ڈائیورسٹی ہمیں سائٹ کی ڈائیورسٹی ہمیں سمیل ڈائیورسٹی دینے ہماری زندگی میں یقصانیت نہ آ جائیں کہیں ہم اکتان آ جائیں اور ان سب ان سب کے متفرق شکل سے ہمیں ایک اللہ کو پہچان لے اللہ نے اپنے رحمان اپنے خالق اپنے علیم ہونے کے لئے کتنی خوبصورت نشانیاں دے دیں لیکن کن کو ملتی ہیں جو سبت لینے والے اللہ ہمیں ان میں سے بنا وہی ہیں جس نے لیے تمہارے سمندروں کو مسخر کر رکھا ہے اتنے اتنے بڑے سمندر حد نگاہ تک تھاٹے مارتا وہ موجہ مارتا وہ سمندر اور اتنی طاقت لیکن اللہ نے تابع فرمان کر دیا اللہ نے کہا رک جو اس سرحد ساخل کی سرحد سے آگے تم نہیں جا سکتے اللہ یہ کہ میرا حکم ہے اللہ نے مسخر کر دیا یہاں پہ میرے انسان کی آبادی ہے تمہاری حد یہی تک ہے اور اللہ سمندر کو حد جہاں تک مقرر کر دیتا جب تک اللہ اس حد سے آگے جانے کا حکم نہیں دیتا وہ نہیں جاتا اللہ ایسے خدود کی اطاعت کی توفیق اطاف اور حد نگاہ تک یہ فیغمز کا گہرا پانی اس کو میرے اور آپ کے سمندری جہازوں کے لئے اس نے مسخر کر دیا اس کے سینے کو چیرتے میں ہمارے جہاز چلے جاتے ہیں کون ہے یہ وہ رب جس نے ہمارے لئے ان سمندروں کو روک دیا ان کی اوپر ہمارا سفر کرنا آسان کر دیا اللہ نے فرمایا اور پھر انہی سمندروں سے صرف یہ نہیں کہ تم ان کے اوپر سفر کرتے ہو ان سے پانی لیتے ہو انہی سے تم تر و تازہ گوشت بکھاتے ہو بہترین گوشتوں میں سے گوشت چاندی ہیرے جوارات موٹی مونگے پرلز ان سمندر کی تہہ سے نکلتے ہیں وہاں میرے رب نے اس رنگ کے ساتھ اس شکل کے فرق کے ساتھ اس کائنات کو میری نگاہوں کی اور میرے ذائقے کی اقسانیت سے بچنے کے لیے اس کائنات کو رنگ دیا اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کی ایک حص ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ زینت اور سنگھار کا بندوبست کر دیا اللہ نے عورتوں کے لیے سجنہ بننا حرام نہیں کیا تھا من حرم زینت اللہ اللہ اخرج علی عباد ہی حرام کون کرتے زینت کو اس کو تو میں نے نکالا ہی تمہارے لیے ہاں وہ اس زینت کے اظہار کا طریقہ سکھا دیتا ہے یہ زینت کا طریقہ کیا ہے ہماری فطرت میں سجنہ بننا بنا دیا ہمیں خواہش شوق دے دیا اور پھر اس خواہش کی تکمیل کیلئے اللہ سبحانہ تعالی نے اس زمین کے اندر ان سمندروں کے اندر سون بنا دیا چاندی کی کانے بنا دی موتی منگ دی مونگ بنا دی ہیرے بنا دی جہورات بنا دی سجنہ میں نے تمہاری فطرت میں رکھا ہے میں زمین آسمان کو حکم دے دوں گا تمہاری زینت سے عراستہ کرنے کے لئے تمہاری سجنے بننے کے لئے تمہارے لئے موتی منگ پیدا کریں کبھی گوھر کیا ہے وہ سمندر کی تے کے اندر پانی کی تےوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے وہ ایک چھوٹا سا گنگا وہ سیپ کے اندر کیسے خواتین کے سجنے بننے کیلئے کہاں وہ ایک پرل بن جاتا ہے کیا ہوتا ہے وہ اس سیپ کے اندر اس آئیسٹر کے شیل کے اندر وہ چھوٹا آپ کی آنکھ میں وہ ریت کا ذرہ جاتا تو کیا ہوتا ہے پانی بہنے لگتا ہے یہ ریت کا ذرہ جب اس سیپ کے شیل کے اندر جاتا ہے اس کے جسم کو ہلکا سر اگڑتا ہے تو اس کے غدودوں سے لواب اور پانی جاری ہوتا ہے پانی کا پریشر وہ بند ہو جاتی ہے اور اس ریت کے ذرے کے گرد جمع ہونے والے وہ لواب پانی کے پریشر کے ساتھ اس ذرے کو کیا بنا دیتے ہیں پرل بنا دیتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالی وہ غطہ خوروں کو دیپ سی ڈائیور کو یہ علم اور فن اور ہنر دیتا وہ زمین سمندر کی تیہ میں جاتے ہیں وہاں سے اپنے علم فن ہونر سے وہ موٹی نکالتے ہیں وہ پرلز پنگ پرلز نکالتے ہیں اور وہ ہمارے شہروں کے مالوں ہمارے بیٹوں کے مالوں کے ذریعے ہمارے گھروں پر پہنچا دیتے ہیں میرے رب نے بنائے اور پہنچائے تو زمین آسمان حیوان پتر ہشرات کے ذریعے انسانوں کے ذریعے میرے اردگرد گھر کے مالوں کے ذریعے یہ زیور کا راستہ طریقہ مجھ تک پہنچائیا کیا یہ میرے شایان شان ہے کہ میرا رب جب مجھے کہہ دیتا ہے دیکھو یہ جو تمہارے سینوں کے حصے ہیں ان پر اپنی اوڑنیا ڈالے رکھنا تو یہ زیور جب میرے گھر میں پہنچیں گے تو کیا یہ میرے شایان شان ہوگا کہ میں اپنا جیوب کھولوں اور میں کہوں کہ مجھے لطف تبھی آتا ہے جب یہ میرے نیک لائن کے اوپر نظر آئے اور لوگ اس کو دیکھیں تو مجھ تبھی سکون آتا ہے یہ عملی شکر کا طریقہ نہیں اللہ کی دیوی نعمتوں کو جو رب ہمارے لئے زمین آسمان کائنات میں تخلیق کر کے وہ نعمتیں عطا کرنے والا رب ہمارے گھروں میں پہنچ جاتا ہے تو نعمتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو رب کی رضا کے لئے استعمال کیا جائے اس کے احقامات کی حدود کے مطابق استعمال کیا جائے اللہ نے کہا یہ سب کچھ میں نے تمہیں اس لئے دیا تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گار دیں تاکہ زمین تم کو لے کے ڈھلک نہ جائے اس نے دریا جاری کر دی قدرت راستے بنا دی کہ تم ہدایت پاؤ اس نے زمین میں راستہ بنانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی تو لوگ ہدایت پاتے ہیں پھر کیا آپ جو پیدا کرتا ہیں اور جو کچھ پیدا نہیں کرتا دونوں یقصہ ہیں کیا تم ہوش میں نہیں آتے ہو تم اللہ کی نعمتوں کو گنا بھی چاو گے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور درگزر ہے تم کھاتے جاتے ہو نہ شکریہ کرتے جاتے ہو وہ معاف کرتا جاتا ہے مزید دیتا جاتا ہے وہ جو کہا گیا نا کہ اللہ گیوز آن فگیوز مین گیٹس آن فگیٹس اللہ ہم اس فگیٹنگ کا طریقہ چھوڑ کے لینے کے بعد شاکر بننے کی توفیق اطاف فرمائے اور وہ دوسری حسطیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کے خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں مردہ ہیں زندہ نہیں کون سے لوگ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتے ہیں کون نے مردہ کن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتے ہیں کہیں بتوں کو کہیں چاند کو سورج کو ستاروں کو پتھر کو درخت کو اور پھر تبروں والوں کو چاہے وہ سوالحین ہیں شہدان ہیں کوئی بھی ہیں کبھی ان کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر لیا جاتا ہے لیکن اللہ کہہ رہے کہ وہ مردہ ہیں وہ زندہ نہیں ہیں اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ کر کے زندہ اٹھایا جائے گا بلکہ بنیادی طور پر اس سے کس کے شرق کا تذکرہ مگر جو لوگ آخرت کو مانتے نہیں ان کی دلوں میں بس انکار بس کے رہ گیا اور وہ گھمند میں پڑ گئے ہیں اللہ یقین ان ان کے سب کردوتوں کو جانتا ہے چھپے ہوئے بھی کھلے ہوئے بھی اور ان لوگوں کو ہر کس پسند نہیں کرتا کن کو پڑھے لا یقب اللہ مستقبرین مستقبرین کون ہے جو تقبر کرنے والے ہیں اللہ تقبر کے ہر شکل شاہے وہ علم میں ہے ہنر میں ہے مال میں ہے شعبے میں ہے کسی زندگی کے پیشے میں اپنی اولاد پر ہے اپنے شوہر پر ہے اپنے حسن پر ہے اللہ اپنی دینداری میں ہے اللہ اپنی حبادت پر ہے اللہ اپنی علم ہے اللہ کسی چیز پر تقبر کو بروقت نکالنے کی توفیق قطاب فرما اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں آج پہ تو یہ کہا جات ہے ہے اللہ نے ان کے مکر کی امارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھات اوپر سے ان کے سر پر آگ گری اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدہ سے ان کو آنے کا گمان بھی نہیں تھا پھر قیامت کے روز اللہ انہیں زلیل و خار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ جب ملائکہ کے ہاتھوں کی رفتار ہوں گے یہ کونسا تذکرہ ہے موت کے وقت کا تذکرہ موت کے وقت کا تذکرہ کہ جب ملک موت آئے گا تو اللہ کے ناف فرمانوں کا اور اللہ کے فرمانبرداروں کا حال اور انجام کیسا ہوگا ایک حدیث اس کی زیادہ وضاحت کرتی ہے آج اس حدیث اس کو میں مختصر بتا دوں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر زیادہ وضاحت سے بیان کروں گی آپ نے فرمایا کہ جب کسی نیکو کار شخص کی موت کا وقت آتا ہے جب کسی گناہ گار شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے انتہائی حبت ناک شکلوں والے فرشتے جن کی لمبی لمبی کچھلیاں جن کی لمبی لمبی کچھلیاں ہیں حبت ناک خوف ناک شکلوں والے فرشتے ایک گندہ بدبودار ٹانٹ لے کر اترتے ہیں ملک الموت کہ آتے ہی فرشتے اس شخص کی روح اس کے جسم سے چپک جاتی ہے اس کے چیرے اس کے کولوں پر ضربیں لگاتے ہیں اور اس روح کو کہتے ہیں تو نکل روح جسم سے چپک جاتی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے اس طرح دوب کے اس روح کو نکالتے ہیں جس سے گیلی چپکی ہوئی روح کو خاردار جھاڑیوں سے نکالا جاتا ہے حدیث میں اللہ موت کی بہوشیوں اور تنگیوں میں اللہ ہمارا معابن بن جانا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی قبر کا موقع کہ جب اس کی قبر میں ڈالا جاتے ہیں تو منکر و نکیر آکے اس سے تین سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رسول تمہارا رب اور تمہارا دین کونسا تھا اور پھر اگر یہ شخص اپنے جواب درست نہیں دے پاتا تو پھر آسمان سے کا آواز آتی ہے اس کو جہنم کا لباس اس کو جہنم کا پچھونا اور جہنم کی طرف اس کی قبر میں کھڑکی کھولتو یہی آیت اس حدیث کو اس کی تشریف سمجھ کر پڑیئے کہ جب وہ لوگ کافش اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے تو سرکشی چھوڑ کر فوراں ڈگے ڈال دیتے ہیں یعنی وہ کوئی بات جو میں نے آپ کو اس دن کہتا ہے کہ جس حالت میں تم زندہ رہو گے موت تمہیں اسی حالت میں آئے گی کسی نافرمانی کسی سرکشی کی حالت میں ہے ملک الموت آتا ہے بلکل وہ جیسے ایک بچہ شیطانی کر رہے اور کوئی غلط کام کر رہے اور اوپر امی آ جاتی ہے ہاتھ پیچھے امی میں نے تو کچھ نہیں کیا تو بس یہ نافرمان یہی کریں گے فرشتے آئیں گے کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں فرشتے ان سے آکے ملک الموت ملے کا فوراں ڈگے ڈال دیں گے اور کہیں گے ہم نے تو کوئی قصور نہیں کیا چھٹ جائیں گے نہیں ملائکہ جواب دیں گے کارکے سے نہیں رہ تھے اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے اب جاؤ جہنم کے دروازے میں گھس جاؤ وہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے بس حقیقت ہے بہت ہی بنا ٹھکانہ ہے متقبر وں اس کے علاوہ قرآن میں کچھ اور آیات انشاءاللہ آگے سورہ مومن میں بھی آئیں گی فیرون کے تذکرے میں بھی آئیں گی کہ اللہ سبحانہ تعالی وہاں تذکرہ کریں گے کہ فیرون کو موت کے بعد فیرون اور اس کے ساتھیوں کو کہا گیا اب جہنم صبح شام ان پر پیش کی جاتی تو یہ کیسے ہوگا ابھی تو قیامت نہیں آئی ابھی تو نظام عدل قائم نہیں ہوا ابھی تو مزان عدل نہیں رکھا کیا ابھی تو عمال نام نہیں کھلے عمال نام نہیں تلے تو پھر یہ جہنم کا تذکرہ کیسے اصل بات ہی ہے کہ یہ آیت اور اس سے ملتی جلتی قرآن کی اور آیات قبر کے عذاب کا جواز ہیں یہ قبر عالم برزخ کے عذاب کا جواز ہیں ورنہ قرآن میں قبر کے عذاب کا تذکرہ نہیں کیا گیا حدیث کے ذریعے بڑی وضاحت سے قبر کے عذاب کی وضاحت کی گئی ہے کھول کھول کر مرخلے اور پرشتے اور سب کچھ بتایا گیا ہے لیکن قرآن میں اس طرح کی آیات کے ذریعے یہ کہا گیا ہے کہ میدان حشر اور میزان عدل کے برپا ناب طول ہونے سے پہلے کہہ دیا جائے گا کہ جہنم میں تاقل ہو جاؤ یہ معاملہ وہی ہے کہ جو منکر نقیر کا جواب نہیں دے گا اس کو کہا جائے گا کہ اس کی قبر میں جہنم کی طرف کھڑکی کھول دو اور مزید تشریع ایک اور خدیث سے ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جائے گا اور کچھ لوگوں کی قبر کو جہنم کے گڑوں میں سے گڑھا بنا دیا جائے گا ربنا و کنازاب القبر اللہ ہم آن اس وحشت قبر یہ معاملہ تو ان کے ساتھ ہوگا دوسری طرف جب متقی لوگوں سے پوچھا جائے گا حدیث بتاتے کہ جب کسی نیکو کار شخص کی موت کا وقت انتہائی خوبصورت شکلوں والے ساب سورت اچھلے سفید لباسوں والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ دینا تو ملک الموت اس نیکو کار شخص سے کہتا ہے اس کی روح کو مخاطب ہو کر کہتا ہے نکل اپنی رب کی رضا کے لئے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نیکو کار شخص کی روح اپنے جسم سے اتنی آسانی سے نکلتی اللہ ہمیں ان خوش نصیب میں سے بنا دینا میری رسول نے فرمایا تھا میرے ساتھیوں موت کی بہوش بڑی سخت ہیں موت کی سخت بڑی شدید ہیں یہ آسان ہو جائیں گی کن کے لیے ان متقیوں کے لیے جو اللہ سے ڈر در کے زندگی گزار دیتے ملک الموت مخاطب خوش پوچ اتنی آزانی سے نکلتی ہے ویسے نیکوکار کی روح نکلے گی تو اللہ سبحانہ تعالی پھر ان کا معاملہ بتاتے کہ ان کا حال کیا ہوگا اس نیکوکار کے ساتھ پھر قبر میں اس کو وہ تین سوال کیے جائیں گے تمہارا رب کون تھا تمہارے رسول کون تھا تمہارا دین کون سا تھا وہ جب اپنے تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا کیا یہ سوالوں کے جواب رٹنے سے دے سکتے ہیں ابھی رٹہ لگانے لگیں ہاں لگاتے ہیں نا کب لگاتے ہیں روز ازان کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں رضیت باللہ رب و بمحمد رسول مبیل اسلام مدینا یہ اسی کی تو تیاری ہے لیکن صرف یاد کرنے سے نہیں یہ کب ہوگا جب زندگی اللہ کو الہ بنا کے گزاری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں رنگ رنگ ہوگا اور دین اسلام کو ذابطہ حیات بنایا ہوگا تو یہ جواب کی توفیق ہوگی جس کو توفیق ہوگی پھر آسمان سے آواز آئے گی کیا اس کو جنت کا لباس پہنا دو اس کو جنت کا پچھو نہ دو اس کی قبر میں جنت کی طرف کھڑ کھول دو یہ وہی قبر ہے جس کے لئے آپ نے فرمایا کچھ لوگوں کی قبر جنت کے باغ میں لوگ اس دنیا میں بھی بھلائی ہیں ان کے لئے اور آخرت کا گھر تو ان کے حق میں بہتر ہی ہے بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا دائمی قیام کی جنت جس میں وہ داخل ہوں گے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی ساپ کچھ وہاں ان کی خواہش کے مطابق ہوگا یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو ان متقیوں کو جن کی روح پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سلام علیکم مدخل الجنت بما قنتم تعملون کیوں وہاں پہ سبر تھا یہاں پہ کہیں گے تم پر سلامتی ہو تم اس جنت میں تاخل ہو کیوں اس وجہ سے جو تم عمل کرتے بھی جہنم بھی ایمان کے بعد کسی اور کا عمل نہیں ہمارا اپنا عمل ہمارے لئے اور جب جنت میں داخل ہو جو صرف اپنے ایمان کی وجہ سے یا جنت میں داخل ہو جو اپنی نسبت کی وجہ سے یا اپنے رشت تعلقات کی وجہ سے یا امتی ہونے کی وجہ سے کیا کہیں گے اللہ یہ عمل دے اللہ عمل میں نیت درست کر اللہ عمل میں اخلاص اتا فرما اور اللہ عمل وہ عطا کرنے کی توفیق اتا فرما جو تجھے قابل قبول ہو اللہ ہم انی اس الکا علم نافی رزک طویب وعمل متقبل اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اب جو یہ لوگ اب اس کے بعد کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو اللہ نے فرما کیا اب وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یعنی عمل کرنے میں اب کیا تردد ہے کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ملائک کئی آ جائیں کیا تیرے رب کا فیصلہ ہی ہو جائے اس طرح کی دھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم ہی تھا بلکہ ان کا اپنے اپرزم تھا جو انہوں نے خود کیا ان کے کرتودوں کی خرابیاں آخر کہا ان کی دامن گیر ہو گئی اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مزاق اڑھاتے تھے مشرقین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باب داتا اس کے سوا کوئی اور کسی اور کی عبادت نہ کرتے اور نہ اس کے علاوہ اس کے حکم کے بغیر کسی کو حرام ٹھہراتے ایسے بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں مشرقین کا اللہ تیرا گناہ ہے تُو نے آدم کو بنایا تُو نے سجدے کو کہا تب ہی تو میں نے نافرمانی کی نہ تُو آدم بناتا نہ تُو سجدے کو کہتا نہ میں نافرمانی کرتا یہ تو ناؤزب اللہ تیرا گناہ ہے تیری زیادتی ہے اپنی کمی کتاہی کو ناؤزب اللہ اللہ کے ساتھ کو کہتے ہو جب اللہ کا حکم ہوگا تو میں بھی پردہ کرنے لگوں گی اچھا اللہ کا حکم ہی نہیں آیا سورہ نور بھی آگی سورہ حضاب بھی آگی سورہ عراف بھی آگی اچھا جب اللہ کا حکم ہوگا تب میں بھی پردہ کرنے لگوں گی کیا ہے خود نہ کرنا اس کو اللہ کے زمرے میں ڈال دینا پھر کہنا جب اللہ چاہے گا تو میں بھی نماز پڑھنے لگوں گی کیا اللہ چاہتا ہی نہیں کہ میں نماز پڑھو حقیم صلات حقیم صلات حقیم صلات حافظ حکم 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 نماز کا اللہ چاہے گا تو میں نماز پڑھ لوں یہ سارے کے سارے رویے یہ سب کیا ہیں یہ ایک زد کی بات ہے ایک ڈھٹائی کی بات ہے اپنی کمی کتاہی سستی کہلی کو نام مان کر اپنے گناہوں کو ناؤز بللہ اللہ کے زمرے میں ڈالنے کا طریقہ ہے اور انسان ویسے جھاگڑالو بھی بہت ہے نبی صلی اللہ علی وآلی وآلی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف رکھ ہے تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی کیا تم تحجد کے لئے اٹھتے ہو تو حضرت علی نے دو روحیں سونے میں سے ایک نکل جاتی ہے حضرت علی 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 بھڑ لیں رسول اللہ علی فرماتے کہ آپ نے اپنی ران مبارک پٹا ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا انسان بڑا ہی جھگڑا لئے اللہ کے پاس ہوتی یہ وہی بات ہے اللہ جب چاہے گا تو میں بھی قرآن پڑھنے لگوں گی اللہ کا حکم ہوگا تو میں بھی نماز پڑھنے لگوں گی اللہ کا حکم ہے اللہ چاہتا ہے اللہ کی مرضی ہے لیکن اپنی مرضی نہ ہو تو اس کو نعوذ بللہ اللہ کے زمرے میں ڈالنا یہ شیطان کا طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سارے ہی شیطانی طریقوں ہتھ کندوں سے بچنے اس کے فریب دھوکے اس کی آزمائشوں سے بچنے اس کی فتنوں وسوسوں سے بچ اللہ اس سے دور رہ کے رحمان کے قریب رہ کے بندگی کے طریقے عبادت کے سلی کے سیکھنے کی توفیق اطاف فرما جو سیکھا ہے لوگوں کو سکھانے کی توفیق اطاف فرما اللہ جو سیکھا ہے عمل میں اخلاص کی توفیق بنا اللہ نجات میں جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا پروانہ اطاف فرما یار ہم الراحمین محفل میں جس جس کی جائز خواہشات ہیں اللہ آج بھی سب کی قبول فرما لینا اللہ آج بھی جدہ ہونے رخصت ہونے سے پہلے ہمارے سارے گناہ بخش دینا اور اللہ ہم جو خالص تیری محبت اور تیرے قرآن کی محبت کی خاطر جمع ہوتے ہیں اللہ ہمارے حق میں حدیث کا وہ وعدہ کہ وہ دو لوگ جو خالص میری محبت کے لیے ملیں گے اور میری محبت کے لیے جدا ہوں گے ان کو عرش الہی کے سائے میں جگہ دی اللہ اس دن کے خوف غم دکھ پریشانیوں سے بچا لینا آسان حساب کرنا اللہ حاسب نار حساب یسیرا اللہ اجرنا من النار رب ابنی لئے عندك بیت فی الجنہ ربنا لا تزیح قلوبنا وعدہ اس حدیتنا وحب لنا مل لدن کا رحم ان کا انت وحب سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ اللہ انت نستخبر و نتوب علیك سبحان ربک رب رب عزت و سلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین